آسک مفتی تارک مسعود بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستان سے کسی نے پوچھا ہے کیا جھوٹ بول کے قرض لینا جائز ہے اور جھوٹ بول کر لیے گئے قرض کے پیسے کیا حرام ہوتے ہیں جھوٹ بول کے قرض لینا تو جائز نہیں ہے لیکن وہ پیسے حرام نہیں ہوتے کیونکہ وہ آپ کے پیسے تھوڑی ہیں وہ تو کسی نے آپ کو دیئے ہیں اور آپ نے واپس کرنے ہیں تو غلط کیا آپ نے لیکن وہ پیسے حرام نہیں ہوں گے سعودی عرب سے کسی نے پوچھا ہے یہ خلا کا بہت اہم مسئلہ ہے اس کو سننے اچھی طریقے سے اگر ایک شوہر اپنی بیوی کو بہت تنگ کرے دوسری شادی کر کے پہلی بیوی سے بچے لے کے دوسری بیوی کے پاس رکھے اور اس کو اس حد تک بولے کہ میں نہ تو آپ کو اپنی بیوی رکھوں گا نہ کسی اور کی ہونے دوں گا اس کو نہ کھانا نہیں دیتا اچھا اس کو کھانا نہیں دیتا نہ اس کا حق ادا کرتا ہے اس پر ظلم ستم کیا اپنے بھائیوں سے بولا کہ اس کو مارے پیٹے ایسی صورت میں عدالت سے خلا لینا شرن جائز ہے وہ لڑکی اگر عدالت سے خلا لے کر کہیں اور شادی کر سکتی ہے کیونکہ جب وہ لڑکی عدالت چلی گئی تو اس کا شوہر عدالت آیا ہی نہیں وہ سعودی عرب میں تھا اس نے اپنا دفع نہیں کیا کچھ بھی نہیں بولا بس عدالت نے یک طرفہ فیصلہ سنا کہ خلا کا پیپر دے دیا تو کیا یہ شرن جائز ہے دیکھئے پہلی بیوی کے بچے لے کے دوسری بیوی کو دینا یہ تو ظلم ہے اور بچے ماں ہی کے پاس رہنا چاہیے اس ماں کا حق ہے یہ بچے کا بھی حق ہے ماں کا بھی حق ہے دوسری شادی کی یہ تو پہلے سے بچے لے کے دوسری کو دے دیئے یہ تو جائز نہیں ہے کسی صورت میں بھی باقی یہ کہ کھانا بھی نہیں دیتا یعنی اگر واقعی بنیادی حق بھی ادا نہیں کرنا نان نفقہ تو بنیادی حق ہے تو پھر ایسی صورت میں شریعت کہتی ہے کہ عورت شہر سے خلا کا مطالبہ کرے تو شہر سے طلاق کا مطالبہ کرے تو شہر کو چاہیے طلاق دے دے اس پر واجب ہے ایسی صورت میں طلاق دینا لیکن شہر اگر طلاق نہیں دیتا تو عورت پھر کوٹ میں کیس کرے کیس یہ کرے کہ میں یہ چاہتی ہوں کہ میرا شہر میرے واجب حقوق ادا کرے میرے شہر کو کوٹ میں بلایا جائے اور اس کا جو واجب حق ہے وہ میرا حق ادا کرے اور یہ گواہ ہیں دو گواہ کا مسکم ہونے چاہیے یا ایک مرد دو عورتیں ان سے ثابت کرے کہ بھئی یہ ظلم میرے اوپر ہو رہا ہے نکاح بھی ثابت کرے کہ میرا فلاں سے نکاح ہوا تھا پھر اس کے بعد یہ ثابت کرے کہ یہ ظلم میرے اوپر ہو رہا ہے اور وہ ظلم کی نوعیت کیا ہے جو ایک مخصوص نوعیت کا ظلم ہے جو بڑا ظلم ہے وہ یہ کہ میرا نان نفقہ نہیں دے رہی ہے جو بیسک نان نفقہ میرا بنتا ہے تو یا تو یہ میرا نان نفقہ دے عدالت یعنی کوٹ کیا کرے گی پھر اس کو مجبور کرے گی بھئی کوٹ میں جمع کراؤ اس کا نان نفقہ کیونکہ عورت کو شہر پہ اعتماد نہیں ہے ایسا نہ وہ کوٹ فیصلہ دے پھر کھا جائے تو پھر وہ شہر کا نان نفقہ باندے گی اور یہ دو ہے کہ بھائیوں نے پکڑ کے مارا تو یہ بھی بہت ظلم ہے کہ دیور کون ہوتے ہیں بھابی پہ ہاتھ اٹھانے والے تو وہ یہ کہے کہ یہ اس ظلم سے توبہ کرے اور معاہدہ کرے کہ آئندہ یہ نہیں کرے گا تمیز سے مجھے رکھنے کے لیے تیار ہے تو ٹھیک ہے نہیں تیار ہے تو پھر کوٹ سے درخواست کرے گی کہ اس کو آپ مجبور کریں کہ یہ مجھے طلاق دے اصل طریقہ یہ ہے پھر کوٹ کیا کرے گی نوٹس بھیجے گی اس کو اور بولے گی تمہاری بیوی نے تم پہ یہ الزام لگائیں جن میں دو الزام سنگین نویت کے ہیں تمہارے بھائی جو ہے اس کو پکڑ کے مارتے ہیں اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ تم اس کا بیسک نان نفقہ آدھا نہیں کر رہا تو عزت کے ساتھ اس کو اگر رکھ سکتے ہو تو رکھو ورنہ اس کو چھوڑ دو شور اگر مان جاتا ہے تو ٹھیک ہے نہیں مان جاتا نہیں مانتا یہ بات اچھا نان نفقے کا مسئلہ میں نے بتایا کہ کوٹ اس کو کہے گی کہ نان نفقہ جو ہے اب آپ نے کیش رقم کی صورت میں کوٹ میں جمع کرانے شور مان جاتا ہے ٹھیک ہے نہیں مانتا تو عورت کوٹ اسے کہے گی پھر اسے طلاق دو دے دیتا ہے تو ٹھیک ہے نہیں دیتا تو پھر کوٹ نکاح خود ختم کر سکتی ہے یہ وہ کنڈیشن ہے جس میں کوٹ کا کیا ہوا نکاح جب کوٹ نکاح ختم کرے گی تو وہ معتبر مانا جائے گا لیکن آپ نے جو صورت برتائی ہے آپ نے کوٹ میں کیس کیا اور کوٹ نے نوٹس بھیجا شوہر کو اگر نوٹس ملا ہے بعض دفعہ پتہ ہی نہیں ہوتا اس کو نوٹس ہی غلط ایڈریس پہ بھیجا جا رہا ہوتا ہے شوہر کو نوٹس ملا ہے وہ پھر بھی نہیں آیا تو یہ اس کی علامت ہے کہ شوہر نے اپنے اوپر جو الزام لگے تھے اس کو تسلیم کر لیا ہے تو ایسی کنڈیشن میں اگر کوٹ نکاح ختم کر دے گی کیونکہ سنگین نویت کا ظلم ہو رہا ہے نہ وہ کمبخت کوٹ میں آکے کیس کی سماعت کر رہا ہے اور نہ ہی وہ ان حقوق کو دینے کے لیے تیار ہے تو آپ نے اگر جو صورتحال لکھی واقعی ایسا ہے تو پھر ایسی کنڈیشن میں کوٹ کا نے جو نکاح ختم کیا وہ معتبر مانا جائے گا اور پھر آپ عدد کے بعد کہیں اور نکاح کر سکتی ہیں لیکن پھر بھی یہ چونکہ نکاح میں طلاق کا معاملہ بہت اہم ہوتا ہے آپ کوٹ کی پوری کاروائی اور جو آپ نے کیس کی ہے وہ کسی دار و لفتہ میں بھیج کے پروپر فتوہ لیں یہاں تو میں نے جو مسئلہ بتایا وہ اصول اور ذابطے کا بتایا ہے اصول اور ذابطہ یہی ہے لیکن خلا کے کیس میں جب بھی کوئی کیس میرے پاس آتا ہے کوئی مجھ سے پرسنلی مسئلہ پوچھتا ہے تو میں اس سے کہتا ہوں کہ صرف زبانی جواب پر آپ اتفاہ نہ کریں آپ مجھے وہ پورے ڈاکومنٹ بھیج دیں تاکہ ہمیں پتا چلے کوٹ نے جو خلا دیا ہے اس میں بیس کس بات کو بنایا ہے اس پروسس کا کوٹ نے خیال کیا بھی ہے کہ نہیں کیا تو میں آپ سے بھی یہی کہوں گا کہ اگر آپ کراچی میں ہیں تو آپ میرے پاس بھیج دیں میرے ایڈریس پر ورنہ جامعہ تو رشید ہے جامعہ تو رشید ہے حسان آباد کراچی یا دار علم قرنگی کراچی ان میں سے کسی بھی ادارے میں آپ بھیج دیں بنوری ٹاؤن بھی بھیجا جا سکتا ہے دار علم قرنگی بھیج دیں یا جامعہ تو رشید بھیج دیں تو پورا جو ہے نا وہ اس کے اور پھر انس میں یہ بھی لکھ دیں کہ اگر یہ کوٹ نے خیال نہیں کیا شریع طریقے سے نکاح ختم کرنے کا بعض افہ ویلڈ کیس ہوتا ہے لیکن کوٹ کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ شریعت میں انفسخ نکاح کا طریقہ کیا ہے تو وہ تو بس بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں ٹھپا لگانے کے لیے تو تو علماء آپ کو یہ بھی بتا دیں گے کہ اگر یہ کوٹ کا خلا ٹھیک نہیں ہے آپ کے ڈاکومنٹ پڑھنے کے بعد تو پھر ٹھیک طریقہ کیا ہے تو وہ کوٹ میں نہ ہو تو پھر علماء کی مجلس میں اس کو پیش کر کے نکاح ختم کرائے جا سکتا ہے خلاصہ یہ ہے کہ اگر کوئی شوہر واقعی عورت پر ظلم کر رہا ہے واقعی ظلم کر رہا ہے اور عورت کے پاس اس کا ثبوت بھی ہو یا شوہر قسم اٹھائے قسم نہ اٹھائے جو بھی پورا طریقہ ہوتا ہے پروسز کا پورا پروسز ہوتا ہے تو اس میں عورت کا جو ہے نکاح ختم کیا جا سکتا ہے میں جو بار بار چیختا ہوں کہ کوٹ کا خلا معتبر نہیں ہے تو اس سے وہ خلا مراد ہے جس میں کوٹ شریعت کے اصول کا خیال نہیں کرتی کیونکہ ہمارے ہاں جو کوٹ میں لاؤ ہے قانون ہے وہ یہ نہیں ہے کہ عورت پر ظلم ہو رہا ہے تو عورت خلا لے سکتی ہے لاؤ یہ ہے کہ عورت جب بھی یہ کہے گی کہ میں نے شوہر کے ساتھ نہیں رہنا تو شوہر اچھا ہو برا ہو عدالت پابند ہے اس کو کھلا کی ڈگری تھمانے پر یہ غیر شریع ہے اس میں عورت کا نکاح ختم نہیں ہوگا پاکستان سے کسی نے پوچھا ہے زکاة دینے کی نیئے سے دس ہزار روپے لے کر نکلے تو گن پوائنٹ پر موبائل اور رقم چھن گئی کیا زکاة ادا ہو گئی یا دوبارہ دینی ہوگی ہاں ہاں دوبارہ دینی ہوگی اگر آپ صاحب نساب ہیں اور آپ کے پاس پیسے ہیں تو وہ دوبارہ دینی پڑے گی ہاں کسی کا پورا مالی حلاق ہو جائے نا نساب پورے مال سمورات وہ نساب جس پہ زکاة لازم تھی تو پھر زکاة ساخت ہو جاتی ہے سانا شیخ انڈیا سے اگر عورت اندھیری جگہ میں نماز پڑھ رہی ہو اور ایسی حالت میں نماز میں جتنا حصہ چھپانا ضروری ہے اس میں سے کچھ حصہ بال وغیرہ تین تسبیح کی مقدار سے زیادہ کھل جائیں جبکہ اندھیری کی وجہ سے نظر نہ آتے ہوں تو نماز کا کیا حکم ہے نماز باطل ہو جائے گی اندھیرے اور روشنی سے کوئی فرق نہیں پڑتا عورت پر نماز میں جن آزا کا چھپانا فرض ہے روشنی ہو یا اندھیرہ ہو باہر صورت فرض ہے متحدہ عرب امارات بچے کی پیدائش پر کون سے مسنون آمال کرنے چاہیے نام کب رکھنا چاہیے وغیرہ وغیرہ دیکھیں بچہ جب پیدا ہو تو سب سے پہلے خوشی منانی چاہیے لڑکی ہو یا لڑکا ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا دونوں میں خوشی منانی چاہیے چاہے وہ گیاروہ بچہ پیدا ہو رہا ہو یا باروہ کیونکہ ہمارے یہ ہوتا ہے فیملی پلاننگ کے نظریات سے ہم ڈس گئے ہیں تو اب ہم سمجھتے ہیں کہ دو بچے ہی اچھے تیسرا ہوگا تو رونے کا مقام ہے یا چوتھا ہوگا تو رونے کا مقام ہے نہ 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 اللہ میانے قرآن مجید میں فرمایا جس کو چاہتا ہوں بیٹیاں گفٹ میں دیتا ہوں جس کو چاہتا ہوں بیٹے گفٹ دیتا ہوں گفٹ پہ خوشی ہوتی ہے چاہے گفٹ جتنے بھی آ جائے نہ خوش ہوتا ہے کبھی آپ نے دولہ کو دیکھا ولی میں میں اس کو لوگ لفافوں پر لفافے لاغے دے رہے ہوں اور وہ بیس میں لفافے کے بعد کہا بھے یہ کیا ہو گیا یا اتنے لفافے اتنے پیسے تو وہ ظاہر ہے دولہ اس کا مطلب پاگل ہے تو گفٹ تو جتنا آئے اتنا اچھا ہوتا ہے پھر آنے کے بعد اس میں پلاننگ کی جاتی ہے کہ کہاں خرش کرنا ہے تو بچوں کی پلاننگ پہلے سے نہیں کی جاتی یہ شریعت کے خلاف ہے پیدا ہونے کے بعد ان کی پلاننگ کرنی ہے اب ان کو بنانا کیا ہے ان کی تربیت کیسے کرنی ہے تو غیر مسلموں نے ہمیں اللو بنا دیا اور خود تو اللو بن گئے اور اپنا معاشرت تباہ کر دی ہے انہوں نے دیکھ لو بوڑوں کا حال بچاروں کا کیا ہوتا ہے ان کے خاندان ہی وڑ گئے سارے کے سارے بچاروں کے ان کو کیونکہ فطرت سے بغاوت کرتے ہیں نا مذہب ہے جو آپ کو فطرت اور نیچر پہ چلاتا ہے تو اللہ ہے نا اللہ سے زیادہ کون جانتا ہے تو اللہ کا شکر ہے مسلمانوں کے گھر آباد ہیں ان میں خوشی ہیں بیٹیاں بہویں داماد ہیں ساس سوسر بھتیجے بھانجے چچے مامے یہ مسلمانوں میں الحمدللہ یہ خوشی ہیں ہیں الحمدللہ غیر مسلموں کا تو پروگرام ہی وڑ گیا بچاروں کا نسلیں روک روک کے بربادی ہو گئے محبتیں ہی ختم ہو گئیں ان کے ہم تو سب سے پہلی بات یہ کہ جتنے بھی بچے پیدا ہوں اللہ کی دین ہے ہاں پیدا ہونے کے بعد ان کو ایسے ہی چھوڑنی دینا برساتی مینکوں کی طرح ان کو پھر پلاننگ کرنی ہے کہ ان کو کیسے تربیت کرنی ہے کیا بنانا ہے اور میں بار بار کہتا ہوں اکھٹینی بچے پیدا ہو جاتے جب آپ کے ہاں چھٹا ساتھوہ ہوگا تو پہلا بڑا ہو چکا ہوگا تو پہلی بات تو خوشی منانی ہے کہ اللہ نے بہت بڑی نعمت دی ہے چاہے لڑکی ہو یا لڑکا ہو لڑکی پہ ایک خوشی اضافی ہوگی آپ کو وہ خوشی یہ ہوگی کہ بھئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی تین بیٹی آنگی تو میں اس کے لیے جنت کی زمانت لیتا ہوں تو اگر آپ کے تیسری بیٹی ہوئی ہے تو آپ اور خوشی مناؤ کہ بھئی میرے لیے تو جنت میں جانے کے اسباب بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں تو کیونکہ تین بیٹیوں کو پالنے پر بڑا عجر ہے تین بہنوں کو پالنے پر بھی بڑا عجر ہے تو یہ تو میرے لیے اور زیادہ ہمارے کس کے عمال اس قابل ہیں کہ ہم جنت میں جائیں تو اللہ نے بیٹیاں دے کے ہمیں جنت کے اور قریب کر گیا اور بیٹی ہو تو ایک خوشی اور بھی ہونی چاہیے کہ بیٹیاں پالنا پیغمبر کی سنت ہے سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بیٹا نہیں دیا یعنی دیا بچپن میں ہی اٹھا لیا آپ نے جو پالی ہیں وہ بیٹیاں پالی ہیں تو بیٹیاں پالنا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے بیٹا ہو یا بیٹی ہو دونوں پر خوشی منانی ہے دنیا مسافر خان ہے بیٹیاں ہے کوئی بات نہیں آخرت میں زخیر آئے ہمارے لیے اور دنیا میں بھی آج کل کے دور میں تو بیٹیاں ہی خدمت کر رہی ہوتی ہیں بڑھاپے میں تو بیٹے کہاں کر رہے ہوتے ہیں خیر خوشی دونوں پر یا بیٹا ہو یا بیٹی دوسرا کام آپ نے کیا کرنا ہے کہ ساتھویں دن بہتر یہ ہے کہ بچے کی خطنیں بھی کی جائیں اور خطنیں تو جلدی کر لینی چاہیے کیونکہ بچہ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ شروع میں جب فوراں خطنیں ہو جاتی ہیں تو وہ زخم بھی جلدی ٹھیک ہوتا ہے بچہ زیادہ پاؤں مارتا نہیں ہے تو اور خطنیں کیوں کی جاتی ہے غیر مسلم اس عمل کا بھی بڑا مزاق اڑاتے ہیں کہ مسلمان ایک فضول عمل کرتے ہیں اسلام طہارت کا مذہب ہے پاکیزگی کا مذہب ہے خطنیں کرنے سے فائدہ ہی ہوتا ہے پشاپ کے قطرے اسکین میں کھال میں اٹکتے نہیں ہیں ورنہ آپ دیکھیں اگر جو بغلوں کے بال صاف نہیں کرتے کیا ہوتا ہے ان کا حال پسینہ اٹکتا رہتا ہے وہاں جنس پیدا ہو جاتے ہیں تو اسی طرح خطنہ میں کیا ہوتا ہے کہ ذرا سا پسینہ آئے گا وہ اسکین میں اٹک جائے گا پشاپ بچہ کرے گا وہ بھی اندر ہی اٹک جائے گا اس کی صفائی کتنی مشکل ہے اسلام دین فطرت ہے دین طہارت ہے اسلام نے خطنے کا حکم دیا ہے تاکہ جو ہے گندگی نہ پھیلے تب ہی پانی سے استنجا کا حکم ہے ہمیں تو یہ ہمارے لئے فخر کی بات ہے کہ اسلام نے ہمیں طہارت سکھائی ہے پاکیزگی سکھائی ہے تو دوسرا کام کیا کرنا ہے جتنا جلدی ہو سکے خطنے کروا دیں بچے کی تاکہ بعد میں اس کو پھر تخلیف ہوتی ہے اور بچہ پاؤں بہت چلاتا ہے زخم جلدی نہیں ٹھیک ہوتا تیسرا کام کیا کرنا ہے ساتھویں دن بہتر یہ ہے ساتھویں دن نبی ہو تو بھی ٹھیک ہے لیکن بہتر ہے کہ ساتھویں دن آپ اقیقہ کر لیں اس کا اگر اللہ نے آپ کو گنجائش دیا اقیقہ واجب نہیں ہے لیکن سنت عمل ہے لڑکا ہے تو دو بکرے یا دو دمبے یا گائے کے دو حصے اور لڑکی ہے تو ایک بکرہ یا ایک دمبہ یا گائے کا ایک حصہ یہ کر لینا چاہیے بکرائیت میں آپ نے گائے میں حصہ ڈالا تو اس میں بھی اقیقہ کر سکتے ہیں آپ تو یعنی ایک حصہ قربانی کا ہو گیا اور ایک حصہ اقیقے کا ہو گیا یا لڑکا ہے تو دو حصے اقیقے کے ہو گئے تو قربانی کی گائے میں بھی اقیقہ ہو سکتا ہے تو آپ نے کیا کیا ساتھ میں دن یا نہیں ہوا تو آٹھ میں دن کر لیں یا چودھ میں دن کر لیں بہتر ہے کہ ساتھ میں دن ہو ساتھ میں دن آپ نے کیا کیا بھئی دو بکرے کٹ لیا آپ نے پھر اس کا کیا کیا آپ نے اچھا انہی اسی ساتھ میں دن میں آپ بچے کے سر بھی منوالیں اس طرح پھیر دیں اس کے سر کے اوپر صفائی ہو جائے گی اور بہتر یہ کہ جتنا وزن بچے کے بالوں کا ہے اتنی ہی چاندی آپ صدقہ کر دیں آج کل تو اتنے اعتراضو آئے ہوئے نا کسی سے بھی پوچھیں جو وزن ہے اسی کے بغدر چاندی تو چاندی کی ویلیو آپ نے لگا لی تو پھر اس کے رقم بھی صدقہ کی جا سکتی ہے یعنی جتنی چاندی بن رہی ہے نا اس کے ہم وزن تو اتنی رقم صدقہ کی جا سکتی ہے تو اس عقیقے کا فائدہ کیا ہوگا اس صدقے کا فائدہ کیا ہوگا ایک تو غریبوں کی مدد ہو جائے گی لوگوں کو گوش کھانے کو ملے گا دوسرا اللہ تعالی بچے کی کیلئے جو ہے نا آفات کو انشاءاللہ صدقے سے بلائیں ٹلتی ہیں مسئیبتیں ٹلتی ہیں تو اللہ تعالی مسئیبتیں دور کر دیں گے ویسے بھی جب بھی صدقہ کریں گے اللہ تعالی اس سے مسئیبتوں کو دور کرتے ہیں تو جو بکرے آپ نے کاٹے ہیں یا دمبے کاٹے ہیں یا گائے میں دو حصے لیے ہیں اس گوش کا آپ نے کیا کرنا ہے اس گوش کو آپ کھائیں کھلائیں لوگوں کو بہتر یہی ہے اس کے تین حصے کر لیں غریبوں میں باڑھ دیں باقی کھا لیں رشداروں کی دعوت کر دیں اصل میں حقیقہ رکھا گیا ہے خوشی کے بنانے کے لیے یہ بھئی جیسے ولیمہ ہے نا اسلام میں جب آپ نے شادی کی ہے تو لوگ پریشان ہوتے ہیں یہ تم نے کیا کیا ہے اس عمر میں یہ کوئی اس عمر میں کرنے کا کام ہے انگریزوں کی طرح بڑے ہو کے شادی کیا کرو یہ کیا تم اتنی کم عمری میں شادیاں کرتے ہو تو اسلام نے کہا کہ شادی کرو تو جو سیکولر اور لبرل لوگ ہیں نا انہوں کا مو چڑھانے کے لیے ولیمہ کیا کرو کیونکہ ان کو بہت تکلیف ہوتی ہے یہ جلدی شادی پہ تو ولیمہ کیا کرو خوشی کا اظہار کہ ہم نے دولن گھر میں آئی ہے اور جب ڈلیوری ہو گئی دولن کی گھر میں آگئی ہے برات برات نہیں ہے اسلام میں برات ہندووں سے آئیے ہماری سوسائٹی میں برات کا کوئی تصور نہیں ہے اسلام میں اسلام میں ولیمہ ہے لڑکا کرتا ہے ولیمہ کے بھئی دولن مل گئی ہے تمہیں اور جناب اس کی ڈلیوری بھی ہو گئی ہے ٹھیک ہے نا تو اب تمہیں ایک بڑی نعمت مل گئی ہے تو چلو بھئی اب تم لوگوں کو کھانا کھلاؤ تو دوسری شادی ہو تو بھی کھانا کھلانے کا حکم ہے خوشی میں یعنی یہ ظاہر ہے یہ غم کا کھانے تو نہیں ہوتے نا اسلام میں خوشی میں کہ بھئی اب آپ پبلک کو جمع کرو کھانا کھلاو ببانگے دوہل اعلان کرو ہم نے میری شادی ہوئی ہے سلسلے میں میں نے آپ کو بلائے تو دوسری ہو تیسری ہو چوتی ہو غیر مسلم تو مزاق اڑائیں گے یہ چار چار شادیاں کرتے ہیں تین تین شادیاں کرتے ہیں اور سیکوڑر لوگ بھی کہیں گے ان کا شادیوں کے علاوہ کوئی کام ہی نہیں ہے تو تو آپ ان سے بولو کہ بھئی ہم اس پہ شرمندہ نہیں ہیں بلکہ ہم اس پہ خوش ہیں دیکھو ہماری شادی ہوئی ہے تو ہم اب ایسا نہیں کہ چھپ چھپا کے موں پہ کبڑا باندھ کے کئی مہینے تک گھومتے رہیں گے نہ 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 بھئی ہم نے ایک خاندان اللہ نے ایک اور خاندان ہمارے ذریعے سے بسایا ہے تو مسلمان خاندان ہی ہوتا ہے انڈی ویجولی زندگی یہ جانوروں کی ہوتی ہے اور غیر مسلم بھی اسی طرف جا رہے ہیں مسلمان کی تو جب ظاہر ہے آپ کی چار بیوی ہوں گی تو بڑا خاندان ہو جائے گا سبحان اللہ تو اس لئے اسلام نے کہا پہلی شادی ہو تو بھی دھومدام سے ولیمہ دوسری شادی ہو تو بھی دھومدام سے ولیمہ تیسری شادی ہو تو بھی اس کو انجوائے کرو لوگوں کو بتاؤ بھئی بڑا مزہ آیا بھئی یہ لوگو کھانا کھاو شاو چوتھی میں بھی ایسے وہ ایسا نہیں رہے اس لئے میں اس کو اتنا کر رہا ہوں دوسری میں تو پکڑے جانے کا خطرہ ہوتا ہے اس بیچارے کو تو پہلی بھی اببہ سے لڑا لڑکے ہوتی ہے موہی لٹکے ہوئے ہوتے ہیں سب لوگوں کے کہ یہ کوئی اس کی عمر تھی شادی کی اور چوتھی میں تو تیسری میں بھی موہی لٹکے ہوئے ہوتے ہیں میں خود ولیموں میں گیا ہوں نا سارا الٹائی سیٹ اپ چل رہا ہے لیکن اسلام کا مزاج آپ کو بتا رہا ہوں کہ ولیمہ کیا جائے شادی میں تاکہ لوگ بتائے جائے کہ ہم خوش ہیں اس پہ اللہ نے بہت بڑی نعمت ہمیں دی ہے بیوی سے بڑھ کر اللہ کی نظر میں دنیا کی نعمتوں میں کوئی نعمت ہے ہی نہیں حدیث سے ثابت ہے یہ بات تو عورت کی قدر کی ہے اسلام نے اس طریقے سے غیر مسلموں کے ہاں عورت کی قدر ودر نہیں ہے بس زبانی دعوے ہیں ان کے پاس کوئی پیکج نہیں ہے اس کی عزت بڑھانے کا تو ولیمے میں بھی خوشی کے اظہار کے لئے حکم ہے کہ لوگوں کو کھلاو تو اسی طرح بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو فیملی بلیننگ والے ٹینشن میں آتے ہیں لیکن اللہ نے کہا کہ آپ لوگوں کو کھانا کھلاو تو وہ دو بکروں میں آپ نے کیا کرنا ہے بہتر ہے اقتہائی گوش غریبوں میں ویسے ہی بڑھ دیں اور اگر غریبوں کو بھی آپ نے بلانا ہے تو بلائیں تو یہ زیادہ بہتر ہے حدیث میں آتا ہے بدترین ولیمہ ہے جس میں امیروں کو بلائے جائے غریبوں کو نہ بلائے جائے تو وہ آپ پھر سارا گوش دعوت میں خود بھی کھائیں پبلک کو بھی کھلا دیں اور اگر آپ دعوت کے تکلف سے بچنا چاہتے ہیں ولی میں وہ عقیقے میں ٹائم نہیں ہے تو پھر وہ گوش ویسے ہی بڑھ دیں آپ خود بھی کھا لیں بانٹ بھی دیں تو سب طرح سے ٹھیک ہے یہ ہو گیا جی آپ کا تیسرا یہ پتہ نہیں چوتھا نمبر اس کے بعد آپ بچے کا اچھا سا نام رکھ دیں نام میں لوگ کہتے ہیں یونک قسم کا نام ہونا چاہیے یونک قسم کا تو اتنے یونک یونک نام نکال کے تلاش کرتے ہیں لگتا ہے اس کائنات میں یہ پہلا ہی ہے جو یہ نام کا ہے اور قرآن سے نکال رہے ہوتے ہیں اب قرآن میں تو فیرون بھی ہے وہ لائنگ پتہ نہیں کھیچ رہے ہوتے ہیں تو یہاں آگیا تو فیرون آ جاتا ہے اس میں تو بعض دفعہ ابلیس آ جاتا ہے بعض دفعہ کوئی لفظ ہی نہیں ہوتا اب جیسے فبیحہ یہ فبیحہ کوئی نام تھوڑی ہے فا الگ لفظ ہے حرف اطف ہے یہ با حرف جر ہے اور ہا بالکل الگ ہے ہا کا معنی شی ہے اور فا کا معنی دین ہے اور جہنا ود کے معنی میں با آ سکتی ہے تو یہ کیا ہے عجیب عجیب سے نام رکھنے ہیں لوگ وریشہ لکھ رہے ہیں لوگ واؤ الگ ہے ریشہ الگ لفظ ہے قرآن میں دونوں کو ملا کے آپ نے نام رکھ دیا خیر اب جن کا رکھ دیا ہے وہ چلتے ہیں اسی طریقے سے لیکن نام علماء سے پوچھیں اور کہ بھئی کوئی اچھا نام رکھیں انبیاء کے ناموں پر رکھ لیں صحابہ کے ناموں پر رکھ لیں لڑکی ہے تو صحابیات کے ناموں پر رکھ لیں تو نام میں یہ ضروری ہے کہ اس میں غیر مسلموں کی مشابہت نہیں ہونی چاہیے آج کتنے لوگوں کے نام ایسے ہیں جب وہ نام بتاتے ہیں ہم سمجھتے ہیں شاید یہ عیسائی ہیں یا ہندو ہیں یا سکھ ہیں ہر قوم کا اپنا شعار ہوتا ہے غیر اسلامی نام رکھنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی قوم سے بشابہت اختیار کی وہ انہی میں سے ہوگا تو نام ہمیشہ سے مسلمانوں کے مخصوص نام ہوتے ہیں تو وہی نام رکھنے چاہیے اب مثال کے طور پر آپ نے بچے کا نام میکائل رکھنا ہے بہترین نام ہے آپ نے رکھ دیا مائیکل اب میکائل جو ہے نا اس کو انگلش میں مائیکل بولتے ہیں تو مائیکل نام رکھنا جائز نہیں ہے کیونکہ یہ عیسائیوں کا نام ہوتا ہے آپ کا بچے کا نام آپ نے داؤد رکھنا تھا آپ نے رکھ دیا ڈیویڈ تو یہ حرام ہے نا جائز ہے کیونکہ آپ غیر مسلم نام نہیں رکھ سکتے تو یہ شعار ہے اس سے بڑا تو اظہار کا موقع نہیں ہوگا کہ آپ اپنے آپ کو مسلم شو کرتے ہیں یا غیر مسلم تو نام تو پہچان ہے نام دیکھتے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ بھئی یہ کس مذہب سے اس کا تعلق ہے تو اس لئے بچے کا نام آپ نے مسلم نام رکھنا ہے ایک اور بات کہ بچے کا نام جو مرکب نام رکھنے کا رواج آئے نا ہمارے ہاں مرکب نام وسیم احمد غفار احمد ستار احمد محمد وسیم یہ نام بعد میں مسلمانوں میں رائے جوئے ہیں انبیاء کی سنت صحابہ تابعین کی سنت ہے مفرد نام رکھنا مفرد مفرد کا مطلب کیا ہوتا ہے صرف محمد نام رکھے آگے اببہ کا نام آجا ہے اب دیکھیں میرا نام ہے تارق مسعود یہ مفرد نام ہے کیوں میرا نام صرف تارق ہے اور مسعود میرے والد کا نام تو آگے اببہ کا نام لگا دیں آپ اور آگے چاہیں قوم لگا دیں جیسے خان تارق مسعود خان لگا دیا آپ نے خان قوم تو قوم کو شو کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے عربوں میں اب تک کے ایسے نام ہوتے ہیں تو انبیاء کے نام آپ دیکھ لیں آدم نوح اسماعیل اسحاق یعقوب کبھی آپ نے دیکھا اسحاق احمد محمد آدم تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی صرف محمد تو آپ بچے کا نام صرف محمد رکھ لیں میرے بیٹے کا نام الحمدللہ صرف محمد رکھا میں نے ایک کا نام صرف یوسف رکھا میں نے ایک کا نام صرف ابراہیم رکھا اسماعیل یہ سارے مفرد نام تو آگے اپنا نام لگا دیا کہ جیسے یوسف ہے یوسف تارق خان خان ہماری قوم ہے تو وہ لگا دی ہم نے یوسف تارق خان تو میں نے سارے بچوں کے نام ایسے رکھے البتہ محمد تارق خان میں لگاتا تو لوگ سمجھتے اب بیٹے کا نام تارق ہے تو اس لئے میں نے اس میں لگا دی محمد بن تارق خان اصل میں لفظ ہے محمد ابن تارق خان تو محمد ہو تو اس میں تو ابن آگے لگا دیں پھر تو باقی ناموں میں ابن کی بھی ضرورت نہیں ہے تو صالح تارق خان اس طرح سے میں اپنے بچوں کے نام رکھتا ہوں کہ پہلا لفظ بتا چلے گا یہ اس بچے کا نام ہے اگلا لفظ سے پتا چلے گا یہ اببہ کا نام ہے اور آخر میں پتا چلے گا یہ ان کی قوم ہے اور دلچسپ واقعہ بھی بتا دوں میں میرے جب بیٹا ہوا تو میں نے آگے خان نہیں لگایا اس کے تو میری والدہ اللہ ان کی مغفرت فرمائے انہوں نے اتنا حصے ہوئی انہوں نے کہا کہ بچے کے آگے خان تو لگاؤ ہماری قوم تو شو ہو اللہ نہ کرے ہم کوئی عیدی سینٹر سے تھوڑی دریافت ہوئے تو والدہ میری بڑی غیرت دکھائی انہوں نے پھر جا کے انہوں نے برس سیٹیفیکٹ چین کر کے خان لکھوایا کیونکہ قوم سے پتا چلتا ہے کہ کوئی خاندان ہے پیچھے آپ کا قوم ہی نہیں ہے تو کیا پتا چلا وہ کون کہاں سے اڑھا کے لے آیا ہے اس لئے قوم کو شو کرنا بھی ٹھیک ہے اچھی بات ہے ہاں اس میں عصبیت اور قوم پرستی کی طرف جانا یہ بہرحال ٹھیک نہیں کہ آپ خان کے علاوہ باقیوں کو جو ہے وہ خان قوم کے علاوہ باقیوں کو آپ گھٹیا سمجھنا شروع کر دو یہ ناجائز ہے یہ حرام ہے تو نام یہ خوب سمجھ لیں کہ مفرد نام آگے اببہ کا نام آگے خان اس سے ایک فائدہ تو یہ ہوتا ہے انبیاء کی یہ سنت ہے مفرد نام رکھنا صحابہ تابعین کی سنت ہے عرب آج بھی مفرد نام رکھتے ہیں عرب میں نہیں ہے کہ ہاں بعض دفعہ آپ کو یہ ہوگا کہ عبد الرحمن یہ تو مفرد نہیں مرکب نام ہے دیکھیں یہ مفرد نہیں مرکب ہے لیکن یہ بھی حکمن مفرد ہی ہے کیونکہ عبد الرحمن میں عبد رحمان کا بندہ یہ تو اضافت کے ساتھ ٹھیک ہے اضافت کے ساتھ ٹھیک ہے اضافت کسے کہتے ہیں میں کیا گریمر پڑھانا شروع کر دوں یا ٹھیک ہے عبداللہ عبد الرحمن عبد لگا کے آپ جو مضاف کر دیتے ہیں کسی کی طرف رحمان کا بندہ تو وہ ایک ہی ہے نا لیکن وسیم احمد کا کیا مطلب ہے احمد کا وسیم تھوڑی ہوگا اس کا مطلب تو یا غفار احمد کا مطلب احمد کا غفار تھوڑی ہے تو عبداللہ عبد الرحمن یہ تو عربی میں مضاف ہے نا عبداللہ ہی یہ ٹھیک ہے یہ مفرد ہی کہلائے گا یہ نام بھی تو ایک فائدہ کیا ہوا مفرد نام رکھنے میں انبیاء کا طریقہ ہے دوسرا فائدہ جو بڑا ہی خاندانی فائدہ ہے کہ آپ کے ساتھ آپ کے اببہ کا نام لگا رہے گا اور اسے پڑھنے میں آسانی ہوگی تو یہ باپ کو شریعت نے مقام دیا ہے کہ اببہ کا نام جہاں بھی آپ جائیں آپ کے ساتھ لگا ہونا چاہیے اب مرکب ناموں میں آپ کا ہی نام اتنا لمبا ہو جاتا ہے آگے اببہ کو کہاں اببہ کا بھی اتنا لمبا نام تو اببہ ایڈیسی نہیں ہو رہے ہوتے اس نام میں بہت لمبا نام ہو جاتا ہے پھر وہ تو اس لیے بہتر یہ ہی ہے کہ اسی کا رواج اسی کو رواج دینا چاہیے کہ مفرد نام رکھیں آگے اببہ کا نام اور پھر آگے آپ کی قوم آگئی تو یہ بھی ایک یعنی شریعت میں ایسا حکم تو نہیں ہے لیکن یہ بات شریعت کے مزاج کے قریب ہے شریعت اس کو اپریشیٹ کرتی ہے کیونکہ اس کے میں نے بتایا ہے نا انبیاء اور صالحین سے اس میں جو صالحین اسلاف میں گزر چکے ہیں ان سے مشابہت ہوگی اور اببہ کا نام آپ کے نام کے ساتھ ہمیشہ کے لیے جڑے جائے گا تو یہ فائدہ ہے تو یہ ہو گئے جی بچے کے اور پھر بچے کے حکام بیان کر رہا ہوں نا میں تو پھر اس میں اور مزید کیا کرنا ہے آپ نے کہ جو ہے جب چھوٹا بچہ ہو تو شریعت میں جیسے میں نے بتایا ہے نا اس کا خلاصہ میں بتا دیتا ہوں کہ سب سے پہلا کیا خوشی منانی ہے غم نہیں کرنا بچی پیدا ہوئی ہے تو اور زیادہ خوشی کی بات ہے یہ تو اور دوسری بات ساتھ میں دن سر کے بال مڑوا کے چاندی اس کے بخدر بزن کر کے صدقہ کر دی جائے یا اس کی قیمت صدقہ کر دی جائے اور تیسری بات کیا کرنی ہے بچے کی خطنے کر دینی ہے جلدی ہی اور چوتھی بات کیا کرنا ہے عقیقہ کرنا ہے پھر عقیقہ کا گوش خود بھی کھا سکتے ہیں دوسروں کو بھی کھلا سکتے ہیں سارے خود کھا جائیں تو بھی کوئی حرج نہیں ہے خوشی ہے بس کھا جائیں دعوت کا خوشی کا اظہار ہے کھائیں کھلائیں اور نام مفرد رکھیں یہ چند باتیں میرے ذہن میں تھی اور بچہ جب تھوڑا سا چلنا پھر نہ سیکھتا ہے تو باتیں بڑی پیاری پیاری کر رہا ہوتا ہے بڑی اٹریکشن ہوتی ہے بچہ تو بہت بڑی انٹرٹینمنٹ ہے تو نظر سے بچنے کے لیے بچے کو ایک دعا اس پر پڑھ کے دم کر دی جائے اعوذ بکلمات اللہ تاما من کل شیطان وہاما ومن کل عین اللہ اما تو یہ دعا پڑھ کے بچے پہ دم کر دی جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا حسن حسین رضی اللہ عنہما پر اسی طرح سے رقیہ کیا کرتے تھے پھر زیادہ وہمی نہ بنا جائے کہ جو بھی بچے کو آکے دیکھ رہے ہیں نظر لگ جائے گی نظر لگ جائے گی اتنی بھی جلدی نظر لگتی تو بس یہ کر لیا جائے تو اس میں انشاءاللہ اللہ نظر سے بھی اس کی حفاظت کریں گے چلو بھئی آگے اگلا مسئلہ میں اہل سنت ہوں اور میری جس لڑکی سے شادی ہونی ہے وہ اہل تشیع ہیں اس کے گھر والے مان گئے میرے گھر والے مان گئے ہیں لیکن میرے ابو کہتے ہیں لڑکی پہلے اہل سنت اپنا فرقہ بدلے تب ہم ہا کریں گے تو لڑکی اس بات کو لے کر بہت پریشان ہے وہ کہتی اگر نکاح کی خاطر اپنا فرقہ بدلوں اور اہل سنت ہو جاؤں تو کیا انہاں نہیں ملے گا نہیں گناہ تو نہیں ملے گا انشاءاللہ باقی یہ کہ شیعہ سے نکاح کے لیے بنوری ٹاؤن یا دار علم قرنگی میں حالات پورے بتائیں پھر نکاح کریں کیونکہ بعض شیعوں کی بہت ساری قسمیں ہیں کچھ کے عقائد بالکل ایک سو سی ڈگری پہ ہوتے ہیں اہل سنت شرکیہ حد تک بھی خراب ہوتے ہیں کچھ کے نہیں ہوتے شرکیہ تو خود فیصلہ نہ کریں کسی کو بھی بنوری ٹاؤن لے جائیں اس کو لڑکی کو یا لڑکا لڑکا اگر شیعہ ہے دار علم قرنگی لے جائیں یا کوئی بھی کسی بھی بڑے مدر سے لے جائیں تو کیونکہ ہر ایک کے حالات مختلف ہوتے ہیں تو فتوہ لیں تحریری ریٹن میں تو اس میں عمومی اور الاطلاق جواب دینا میرے لئے ممکن نہیں ہے میں یہ الاطلاق نہیں جواب دے سکتا کہ شیعہ سے نکاح حرام ہے یا جائز ہے کیونکہ ہر ایک کے حالات ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں جنوبی افریقہ کیا میں وسیعت کر سکتی ہوں کہ انتقال کے بعد میری میت کراچی لے جائی جائے اور وہیں دفن کی جائے آپ یہ وسیعت اگر کریں بھی تو شرعن اس وسیعت کا پورا کرنا لازم نہیں ہے بہتر یہی ہے کہ جہاں آپ کا انتقال ہو آپ وہیں دفن ہو شریعت میں اس کو پسند بہرحال نہیں کیا گیا اگرچہ بڑا اختلافی مسئلہ ہے کہ اتنی دور میت لے جانا جائز ہے یا نہیں میں اس ابھی اختلافی مسئلے میں نہیں پڑھتا لیکن بہتر بہرحال سب کے نزدیک یہی ہے جہاں انتقال ہو وہیں اپنے لئے دفن کا انتظام کریں اور اس میں کچھ بھی نہیں ہوتا آپ کے عمال اچھے ہوں گے تو جو ہے وہ وہاں کے حالات اچھے ہوں گے ہاں ساؤ تفریقہ میں آپ کوشش کریں کہ نیک لوگوں کے قریب کہیں دفن ہونے کی اس کی برکتیں قرآن و سنت سے ثابت ہیں کہ نیک لوگوں کے قریب دفن ہونے سے انسان کو فائدہ ہوتا ہے تب ہی تو سیدنا ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ کی خواہش تھی کہ سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن ہو تو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن ہو وہاں ایسا نہ ہو کہ غیر مسلم کے قبرستان میں آپ دفن ہو جائیں تو اللہ آپ کو صحت دے لمبی زندگی دے اور ہم سب کو موت کی تیاری کی اللہ توفیق عطا فرمائے اصل چیزیں عمال اس کو فوکس کریں بارالا آپ وسیعت اگر آپ نے کر بھی دینا تو شہرن اس وسیعت پر عمل کرنا لازم نہیں ہوگا مختار راجستان ایڈیا سے میں جہاں مزدوری کرتا ہوں وہاں ہندو کھانا بناتا ہے کیا وہ کھانا کھانا جائز ہے جائز ہے بھائی اگر حلال چیز بنا رہا ہے تو جائز ہے کھا سکتے ہیں پاکستان سے کسے نے پوچھا ہے کیا بہتر یہی ہے کہ دیکھیں کھانے پینے میں مسلمان ہی رکھیں کیونکہ ہندووں میں ان کا طہارت کے وہ اصول نہیں ہے جو شریعت نے ہمیں بتائیں میں نہیں کہہ رہا کہ وہ صفائی کا خیال نہیں کرتے رکھتے ہوں گے لیکن ان کے پاس تو طہارت کے حکام نہیں ہیں جو مسلمانوں کے پاس ہیں ان کو تو نہیں پتا ناپاک کپڑا ہو جائے ہاتھ ناپاک ہو جائے تو شرعن اس کو پاک کرنے کا کیا طریقہ ہے اور اس میں تو مسلمان بچپن سے ہی سیکھتے آ رہے ہوتے ہیں تو حرام نہیں ہیں اور کھانا گندہ بھی نہیں ہیں وہم کرنا جائز نہیں ہے کسی کے بارے میں لیکن ایک انسان کی طبیعت جو ہے وہ مائل یہی ہوتی ہے کہ بھئی دل یعنی طبیعت مائل نہیں ہوتی کیونکہ وہ آداب سیکھے ہوئے نہیں ہیں طہارت کے تو اس لیے کھانا وغیرہ کی چیزیں ایسی ہیں ان میں پکانے میں کسی مسلمان ہی کو رکھنا چاہیے لیکن بارال ناجائز ہونے کی ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے اگر آپ کھا سکتے ہیں اس میں کوئی ناجائز نہیں ہے کینیڈا سے کسی نے پوچھا ہے کیا کھلی کر کے پانی پی لینا جائز ہے یا اس کو پھیک دینا چاہیے کھانے کے بعد پلیٹ میں پانی ڈال کر پینا کیسا ہے میرے شہر یہ دونوں کام کرتے ہیں اور مجھے یہ عجیب سا لگتا ہے مجھے بھی عجیب سا سنگی عجیب سا لگ رہا ہے جب آپ کھلی کرتے ہیں مو کی رتوبات اس میں آ جاتی ہیں اور دانتوں کا بھی وہ اس میں نکلتا ہے تو اس کو پینا تو ایک جائز ہے ناجائز ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے لیکن ہر جائز کام کرنے کا نہیں ہوتا نظافت کے خلاف ہوتا ہے دیکھیں کوئی آدمی اپنی ہی ناک کی رتوبت کھا جائے تو ناجائز تھوڑی ہے یہ لیکن کوئی کرے گا یہ کام کتنا بلا لگے گا یہ تو یا اپنا پسینہ چاٹ رہا ہو بیٹھ کے وہ اپنا پسینہ یوں یوں کر کے کھا رہا ہو تو حرام تھوڑی ہے پسینہ پاک ہوتا ہے لیکن کھانے کی چیز تھوڑی ہے یہ تو اسی طرح موہ میں کلی کر کے اس کو پھیک دینا چاہیے اور ابو دعوت کی ایک روایت بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تم یعنی خلال کے ذریعے جو رشید نکالتے ہو نا اس کو پھیک دیا کرو ہاں جو زبان سے آپ نے دانت میں کوئی چیز جیسے نکالی تو اس کو نگل دیا جائے لیکن کلی کر کے اس کو نگل لینا یہ بہرحال نظافت کے خلاف ہے اسی طرح پانی میں کھانے کے بعد پلیٹ میں پانے ڈال کے پینا یہ بھی نظافت کے خلاف ہے سامنے والے کو بھی اس سے گھنسی آتی ہے تو آپ اپنے شوہر کو آرام سے سمجھا دیں کہ کائنڈلی یہ کام نہ کیا کریں مان جائیں تو ٹھیک ہیں نہیں مانیں تو پھر جب وہ یہ کام کریں آپ دوسرے کمرے میں چلی جائیں لڑیں نہیں اس بات پہ پاکستان سے کسی نے پوچھا ہے میں ڈاکٹر ہوں کیا فارما فارماسوٹیکل کمپنیز اور ان کے نوائندوں کی طرف سے کتابیں زیافتیں اور دوسری چیزیں گیفٹس کے طور پر لینا جائز ہے اگر جائز ہے تو اس کی حدود قیود بھی بیان فرما دیں نئی جناب ڈاکٹر صاحب یہ تو بڑا بزنس ہو رہا ہے کمپنیاں ڈاکٹروں کو جو دے رہی ہیں وہ رشوت ہے وہ دینا اس لیے ہوتا ہے کہ آپ پیشنٹ کو یہ دوہ لکھے دو تو آپ ان کو بتا دو کہ میں دوہ آپ کے وارے نہیں لکھے دوں گا دوہ میں وہی لکھے دوں گا جو میری سمجھ میں آئے ہیں پھر گفٹ دیتے ہیں تو لے لیں آپ پھر وہ گفٹ ہی ہوگا لیکن نورمالی ایسا نہیں ہوتا وہ بھی اتنے نیک تھوڑی ہیں کہ آپ کو فری پھوکٹ میں گفٹ دے رہے ہیں تو پہلے ان کو بتا دیں بھائی یہ گفٹ میں میں لکھوں گا وہی جو مجھے مریض کے لیے اچھی لگے گی دوہ اب ہوتا کیا اس گفٹ کے چکر میں ڈاکٹر کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ دوہ تو مریض کو صحیح لکھے دے رہے ہوتے ہیں لیکن اس کمپنی کی دے رہے ہوتے ہیں حالانکہ وہ تھوڑی مہنگی دوہ ہوتی ہے دوسری طرف سستی مل رہی ہوتی ہے اسی فارمولے میں دوسری لیکن وہ مہنگی دے رہے ہوتے ہیں کیونکہ وہاں سے گفٹ مل رہے ہوتے ہیں تو یہ غلط ہے اس کی حوصلہ شک نہیں کریں زیافتیں ہیں اور یہ سب چیزیں حدود قیود یہی ہیں ان کو بتا دو بھائی میں ایک دھیلہ بھی میں بلکل وہ دوہ لکھے دوں گا پیشنٹ کو جو مجھے سمجھ میں آئے گی جو پیشنٹ کے لیے اچھی ہوگی اور سستی ہوگی تو ان کو بلکل لکھے لگا دیں باہر نا اپنی کلینک کے باہر لکھے لگا دیں پھر بھی کوئی دیتا ہے تو ٹھیک ہے پھر میرے بھائی کرم خان پنو آقل سے مفتی صاحب فری فائر گیم کھیلنا کیسا ہے بربادی ہے ٹائم کی بربادی ہے میرے بھائی مت کھیلو یہ چیزیں اپنے وقت کو ضائع مت کرو زندگی گزر رہی ہے برباد ہو رہی ہے اور جتنے ویڈیو گیمز ہیں آپ کے دماغ کو خراب کرتے ہیں وہ آپ کی جو ہے نا آنکھوں کو خراب کر رہے ہیں آپ کی دماغ کو خراب کر رہے ہیں ڈپریشن اور اسٹریس کی طرف لے کے جا رہے ہیں کھیلنا ہے تو بھاگو دوڑو یہ والے کھیل کھیلو اشلو کودو بیڈ منٹن کھیلو فوٹبال کھیل لو کرکٹ کھیل لو گراؤنڈ میں جا کے گلی محلے میں والوں سے لوگوں کی شیشہ ٹوٹ رہے ہیں تو یہ کام کرو یار اس لیے شریعت میں یہ کام پسندیدہ نہیں ہے یہ جو کھیل ہے نا اس طرح کے حرام نہیں کہہ رہا میں لیکن پسندیدہ کام نہیں ہے یہ پاکستان سے کسی نے پوچھا ہے میری بہن کے پاس کچھ سال جیولری رہی مگر انہوں نے زکاة نہیں دی اب تو وہ زیور بیٹ چکی ہے تو کیا جتنے سالوں کی زکاة نہیں دی تھی کیا اب وہ دینی ہوگی کیونکہ اب تو وہ جیولری ان کے پاس نہیں ہے دینی پڑے گی میرے بھائی خود بیچی ہے نا کوئی چوری تھوڑی ہوئی ہے دینی پڑے گی زکاة نیپال اگر ہم کسی گناہ کو نہ کرنے کے لیے قسم کھائی کہ اگر میں نے فلا گناہ کیا تو میرے اوپر فلا پریشانی آ جائے اس کے بعد اگر ہم سے وہ گناہ ہو جائے اور ہم پشیمانی کے عالم میں سچے دل سے اس گناہ سے توبہ کر لیں تو کیا اللہ وہ مسئیبت ٹال دے گا یا اس کا کوئی کفار ہے دیکھیں اللہ تعالیٰ تو ٹال سکتا ہے مسئیبت آپ اللہ اس کے سامنے گڑ گڑائیں تو امید اللہ تعالیٰ مسئیبت ٹال دے گا اللہ غفور رحیم ہے اور آئندہ اس گناہ کے قریب بھی نہ پھٹکے سعودی عرب سے کسی نے پوچھا کیا ویڈیو کال پر خلوت صحیحہ ہو جاتی ہے نہیں جناب جو خلوت صحیحہ کے احکام ہیں وہ ویڈیو کال پر نہیں ہوتے میاں بیوی بند کمرے میں جمع ہوں اور ہم بسری کرنا چاہیں تو کر سکتے تھے بس اتنی بات ہو گئی تو خلوت صحیحہ ہو جائے گی تو اس کے بعد اگر کوئی تین طلاقیں دیتا ہے تو وہ تین شمار ہوں گی اور اگر بیوی کو طلاق دیتا ہے تو آدھا مہر دینا پڑے گا اور طلاق کے بعد عورت پر عدد بھی واجب ہوگی کیا انجیکشن لگوانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے نہیں ٹوٹتا محمد فاروق انڈیا سے میں ایک شیعہ لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں کیا ایسا کرنا جائز ہوگا میں شیعہ کے بارے میں بتا چکا ہوں شیعہ اور سنی کیونکہ عقائد میں بہت اختلاف ہے بعد میں بڑے مسائل کھڑے ہو سکتے ہیں بعض کے عقائد ہی ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اہل سنت سے نکاہ منعقید ہی نہیں ہوتا تو جب بھی کسی شیعہ سے سنی یا سنی لڑکا شیعہ ہو یا لڑکی شیعہ ہو ایسا کرنا چاہیں تو کسی بڑے ریلائبل دارالفتہ سے رابطہ کریں اس لڑکی یا لڑکے کے حالات بتا کے اس کے عقائد بتا کے دارالمکرنگی ہے بنوری ٹاؤن ہے جامع ترشید ہے عام طور پر تین مدارس کا نام لے رہا ہوتا ہوں بنوریا ہے سائٹ میں تو کسی بھی بڑے ادارے میں کیونکہ ایک ہی جیسے نہیں ہیں تو سب کے حالات ایک جیسے نہیں ہیں بلکل ایسے ہی جیسے بریلوی حضرات جو ہیں وہ سارے ایک ہی جیسے نہیں ہوتے بعض بریلوی حضرات ایسے ہیں جو توحید پرست ہیں لیکن بعض ایسے ہیں جو اتنا زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غلوف کرتے ہیں کہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ اللہ اور نبی میں کوئی فرق بھی چھوڑا ہے کہ نہیں چھوڑا خود بریلویوں کے جو سنجیدہ علمہ ہیں وہ ان کے خلاف ہوتے ہیں کہ یہ کیا کر رہے ہو بھئی تم تو اس لیے کچھ ایکسٹریم پہ ہوتے ہیں کچھ موتدل ہوتے ہیں کچھ ادھر کو ہوتے ہیں کچھ ادھر کو ہوتے ہیں کچھ کچڑی پکیوی ہے تو اس لیے ایک ہی لاتھی سے نہیں ہاکا جائے گا تو آپ جا کے دار علم قرنگی میں یا بینوری ٹاؤن میں اگر آپ کراچی میں اگر پنجاب میں تو جامع اشرفی آئے وہاں پہ پشاور میں اکوڑا خٹا کے تو وہاں جا کے کسی بھی ریلائبل سنجیدہ مفتی کے سامنے پورے حالات بیان کریں اس کے عقائد اس کو لے بھی جائیں بلکہ جس سے بھی نکاح ہونے والا ہے وہ وہاں ان سے بیان لیں گے اس کے بعد فیصلہ کریں گے کہ نکاح آپ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے اُسامہ صاحب سعودی عرب سے اگر چوری کے کپڑے پہنے ہوئے ہوں تو کیا نماز ہو جاتی ہے واجب لیادہ ہوتی ہے نماز بھائی فرض تو عدا ہو جائے گا لیکن یہ کہ نماز چھوڑنا بہرحال جائز نہیں ہے کہ آپ نے اگر کپڑے چوری کے پہن لیے تو اب آپ بولو نماز ہی قضا کر دوں وہ اور گناہ ہوگا تو پڑھ لیں جس طریقے سے بھی ہو لیکن بہرحال یہ گناہ کی بات ہے یعنی بہتر یہی ہے کہ بہتر کیا پر واجب ہے کہ آپ دوسرے کپڑے پہن کے نماز پڑھیں یہ کیا لکھا ہوا ہے بھئی شبی صاحب انڈیا سے میرے امی ابو زبردستی میری شادی کروا رہے ہیں میرے لئے مسئلے کا حل بتائیں آپ کے امی ابو زبردستی شادی کروا رہے ہیں تو آپ خوشی خوشی کر لیں آپ زبردستی نہ کریں امی ابو زیادہ اچھا فیصلہ کر سکتے ہیں امی ابو سے اچھا کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا تو میرا مشورہ آپ کو یہی ہے کہ جہاں وہ کروا رہے ہیں وہاں آپ خوشی خوشی کر لیں اور اگر کوئی اس میں خرابی ہے بلکل ہی کوئی بہتی بڑا مسئلہ ہے اس کے ساتھ آپ کو سمجھتی ہوگے نہیں بھئی یا کہیں اور آپ کی سیٹنگ پہلے سے اللہ نہ کرے چل رہی ہے تو امی ابو کو بتا دیں ابو پسند میں اس کو کرتی ہوں اور خادی آپ میری یہاں کر رہے ہو تو یہ کیسے پروگرام چلے گا ایسا نہ ہو کہ پروگرام ہی وڑے جائے پہلے دنی تو اس لیے آپ بتا دیں اس میں شرمائے نہیں لیکن میرا مشورہ آپ کو یہ ہے کہ نہ جائیں ابا اممہ کے مخالف ابا اممہ سب سے اچھا فیصلہ کرتے ہیں متحدہ عرب امارات کیا اختیاری اور غیر اختیاری جنسی خیالات پر گناہ ملتا ہے اگر بہت چھوٹی عمر سے ایسے خیالات آتے ہیں اور ان سے بچنا مشکل ہو اور یہ خیالات غیر اختیاری بھی ہوں تو اس بارے میں کیا حکم ہے دیکھو غیر اختیاری چیزوں پر کبھی گناہ نہیں ملتا گناہ اختیاری خیالات پر ملتا ہے اور بچہ جب دس سال کا ہو جاتا ہے اس میں شہوت بھرپور طریقے سے پیدا ہو چکی ہوتی ہے یہ بڑی غلط فہمی ہے ہمارے ہاں جو والدین ہیں وہ بھی بچوں کو اگنور کر دیتے ہیں وہ سمجھتے ہیں بھی تو بچہ ہے دس سال میں بچے میں شہوت پیدا ہو جاتی ہے بالغ نہیں ہوتا اولاد کے قابل نہیں ہوتا لیکن اس میں شہوت جو عورت کی طرف لڑکیوں کی طرف میلان وہ صرف پیدا نہیں ہوتا بہت زیادہ پیدا ہو چکا ہوتا ہے اس لیے دس سال کے بچے کا حکم ہے کہ بسرہ لگ کیا جائے تو لوگ اپنا زمانہ بھول جاتے ہیں ہماری حضرت فرمائے کرتے تھے کہ جب لوگوں کو بتایا جائے نا دس سال کے بچے میں شہوت پیدا ہوتی ہے تو مانتے نہیں ہیں فرمایا اپنا زمانہ بھول جاتے ہیں تو اس میں بچے میں یہ لڑکیوں کی طرف اٹریکشن پیدا ہو جاتی ہے اور اگر اس کو احتیاط نہ کی جائے تو پھر لڑکوں میں بھی اس کو انوال ہونے کا خطرہ ہوتا ہے خراب ہونے کا بہت خطرہ ہوتا ہے اس کے اس لیے دس سال کے بچے سے بڑی احتیاط ضروری ہے اور باقی مسئلہ یہ کہ اس وقت اگر غیر اختیاری خیالات آ رہے ہیں اس پر گناہ نہیں ہے جان جان کر اگر سوچا جائے وہ بہارال گناہ ہے اپنے آپ کو مصروف رکھنا چاہیے تاکہ یہ خیالات آئیں ہی نہیں کسی نے سوال پوچھا ہے جی پاکستان سے کہ زیر ناف بال کہاں سے کہاں تک کٹنے چاہیے دیکھیں جو زیر ناف بال ہے نا جو گھنے بال جہاں سے شروع ہوتے ہیں اس جگہ کا صاف کرنا لازم ہے تھوڑا حیاء کے خلاف مسئلہ ہے لیکن ظاہر ہے اس میں بہت سے لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں اور ضرورت بھی ہے شریعت کا حکم بھی ہے کہ یہ جو قضاء حاجت کی جگہ ہے وہاں کے بال بھی صاف کرنے چاہیے کیونکہ زیر ناف بالوں کی صفائی کا حکم طہارت کی وجہ سے ہے اس میں پسینہ اور میل اور یہ سب چیزیں اٹکتی ہیں تو یہ خطرہ قضاء حاجت کی جو جگہ ہے وہاں پر بھی ہے تو اس کو بھی کاٹنا چاہیے تو جہاں سے بھی گھنے بال شروع ہوتے ہیں تو وہ بال کاٹنے چاہیے باقی کوئی ناف سے نیچے ہی کاٹ دے سارے بال تو بھی ٹھیک ہے یعنی پیٹ کا حصہ بھی آ جائے گا لیکن وہ ضروری نہیں یہ لکھا ہے جی بتا نہیں کیا نام لکھا اسجد اللہ ممبئی انڈیا سے کیا ہم موبائل میں قرآن شریف کی اپلیکیشن ڈاؤنلوڈ کر کے وضو یا بغیر وضو کے پڑھ سکتے ہیں جی وضو کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں بغیر وضو کے بھی پڑھ سکتے ہیں پاکستان سے کسی نے پوچھا ہے کیا جمعے کے دن سورہ کحف پڑھنے کی فضیلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے یا نہیں وہ روایتیں صحیح ہیں یا پھر ضعیف ہیں اس کا برائے مہربانی جواب انعائد فرما دیں صحیح حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جمعے کے دن سورہ کحف پڑھنا ثابت ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جمعے کو دن سورہ کحف پڑھتا ہے وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا لیکن سورہ کحف کا مفہوم بھی سمجھنا چاہیے مفہوم اس کی تفسیر بھی پڑھ لینی چاہیے تاکہ پھر اس کی صحیح طرح سے ورکتیں حاصل ہو یاسمین بنگلور انڈیا سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کس نے زہر دیا تھا برائے مہربانی تفصیل سے بیان فرما دیں یہودی عورت نے زہر دیا تھا شاید آپ نے یہ سوال اس لیے پوچھا ہے کہ میرا کلپ کسی نے غلط کاتا ہے کٹنگ کر کے نا ایڈیٹنگ کی ہے اس میں ادھورہ کلپ بھی چلایا ہے اس نے اس سے یہ شور ہے ماذا اللہ نقل کفر سیدہ عائشہ نے گویا ماذا اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی عمل کیا ہے تو وہ سو فیصد غلط ہے جس نے بھی کیا ہے وہ بہت بڑا مجرم ہے جس نے یہ کام کیا ہے تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چہیدی زوجہ تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی جو زندگی گزری آدھا علم ہمیں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ملائے تو یہ خائن قسم کے لوگ ہوتے ہیں باقی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دیا تھا وہ یہودی عورت نے دیا تھا پاکستان سے کسی نے پوچھا ہے مجھے یہ پوچھنا ہے کہ جس کی چار بیٹیاں ہیں اور ان کے بیٹا نہ ہوا ہو تو کیا بیٹے کے لیے جینیٹک سیلیکشن میتھرڈ اپنایا جا سکتا ہے میرے آپریشن سے بچے ہوتے ہیں چار آپریشن ہو چکے ہیں بس اب مزید ایک دفعہ ہی آپریشن ہو سکتا ہے کیا اس طریقے سے بیٹا پیدا کرنا اسلام میں اس کی اجازت ہے میرے شوہر اکلوتے بیٹے ہیں اپنے والدین کے اور اب ہماری چار بیٹیاں ہیں اور بیٹے کی خواہش ہے تو کیا اسی صورت میں کوئی گنجائش ہے نہیں کوئی گنجائش نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ رینڈم لی جو بھی آپ کو مل جائے تو وہ ہی لینا پڑے گا وجہ اس کی واضح ہے کہ دیکھیں یہ جو گروت ریشو ہے مرد اور عورت کا یہ اللہ نے انسانوں کے کنٹرول میں نہیں دیا کیونکہ اگر انسانوں کے کنٹرول میں یہ آ گیا ہے تو بڑے مسائل کھڑے ہو جائیں گے بیٹے ہی بیٹے لوگ پیدا کرنا شروع کر دیں گے بیٹیوں کی نسل ختم ہونا شروع ہو جائے گی اس سے یہی وجہ ہے کہ بہت سارے ملکوں میں اس پر بہت سخت پابندی ہے میں آسٹیلیا میں تھا وہاں جینیٹک کے ایک ڈاکٹر نے مجھے بتایا کہ یہاں تو بہت سخت پابندی ہے اس پر اور خاص طور پر جو چائنہ سے انڈیا سے یا ایشیای ملکوں سے جو کیس آتے ہیں پریگننسی کے اس میں تو ڈاکٹروں کو ہدایت ہے کہ ان کو یہ بھی نہ بتاؤ کہ ماں کے پیٹ میں لڑکا ہے یا لڑکی کیونکہ ان کے بارے میں خطرہ ہوتا ہے کہ خاص طور پر چائنہ اور انڈیا میں کہ اگر بتا دیا لڑکی ہے تو وہ حمل ضائع کر دیتے ہیں تو اس سے کیا ہوگا لڑکیوں کا ریشو ختم ہو جائے گا سوسائٹی میں اور چائنہ اور انڈیا میں یہ ہو رہا ہے لڑکیاں کم ہوتی جا رہی ہیں لڑکوں کا گروت ریشو بہت بڑھتا جا رہا ہے تو رینڈملی یہ قدرت کی طرف سے جو ہو رہا ہے وہی اسی پہ راضی رہنا چاہیے یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ پوری دنیا میں یہ ریشو ایک بہت خاص بیلنس رہتا ہے اس کا ہاں انسان جب ٹانگڑاتا ہے اس میں تو پھر معاملے خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں اب بعض اسکولرز نے یہ فتوہ دیا ہے کہ آپ کو کوئی اختیار ہے لڑکا منتخب کریں یا لڑکی منتخب کریں تو بعض علماء نے اس کے جواز کا فتوہ بھی دیا ہے لیکن ان علماء کے پاس ڈاکٹروں کی پوری ریپورٹ تھی نہیں ڈاکٹروں کی پوری تحقیق تھی نہیں تو انہوں نے اس بیس پہ فتوہ دیا کہ اگر اس طرح ہوتا ہے تو پھر اس طرح جائز ہے تو پتا چلا وہ اگر وہ جو کہہ رہے تھے اگر اس طرح ہوتا ہے تو وہ ہوتا ہے نہیں اس طرح تو یہ خیال تھا کہ ڈاکٹر کے ہاتھ میں ہوتا ہے شروع میں ہی کہ وہ ایکس کو وائے کے ساتھ ملا دے یا وائی کو وائی کے ساتھ سوری ایکس کو ایکس کے ساتھ ملا دے یا وائی کو ایکس کے ساتھ ملا دے تو بعد میں تحقیق سے پتا چلا ہے یہ ڈاکٹر کے اختیار میں ہے نہیں ڈاکٹر کا کام ہے عورت اور مرد کے جرسوموں کا ملاب کرنا اور بہت سارے جنس ملائے جاتے ہیں اس میں کچھ لڑکے ہوتے ہیں کچھ لڑکیاں ہوتی ہیں ڈاکٹر کو شروع میں نہیں پتا ہوتا تو رینڈیم لی جو بھی وہ ماں کے پیڈ میں رکھ دے تو بس وہ اللہ کی قدرت ہے اس میں لڑکا بھی آ سکتا ہے لڑکی بھی آ سکتی ہے لیکن اگر وہ نہیں کرے گا بعد میں جا کے پتا چل جاتا ہے کہ لڑکا ہے لڑکی ڈاکٹروں کو اگر یہ اختیار دے دیا جائے کہ وہ خود اپنے اختیار سے یہ کام کریں یا ماں کو اختیار دے دیا جائے تو اس میں لوگ ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے لڑکے کی کہ لڑکے کی طرف لوگ زیادہ جاتے ہیں تو اس لیے یہ بین الاقوامی سطح پہ بھی اس پہ پابندی ہے اور اسلام قرآن کیا کہتا ہے یہ جس کو چاہتا ہوں بیٹیاں دیتا ہوں جس کو چاہتا ہوں بیٹے دیتا ہوں اب دیکھیں نا بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کسی کے چھے چھے بیٹیاں ہوتی ہیں تو دوسرے کے ہاں چھے چھے بیٹے ہو جاتے ہیں تو اس طرح وہ ریشو برابر رہتا ہے اب آپ کی جو کنڈیشن ہے کہ جی آپ کی چار بیٹیاں ہیں اب آپ چاری ہیں ایک بیٹا ہو تو اگر ہم اس کو جائز قرار دے دیتے ہیں تو نقصان کیا ہوگا اول تو اس کے جائز ہونے کی کوئی دلیل نہیں یہ حب علیمہ یا شاہ کا مطلب تو ہے کہ یہ اللہ پہ چھوڑ دیا جائے جس کو چاہے گا جو دے دے گا تو رینڈملی ڈاکٹر نے کیا کرنا ہے مرد اور عورت کے جرسومے کو ملا کے رحم میں رکھ دینا ہے جو ہونا ہے لڑکا ہوگا لڑکی ہوگا یہ آپ کی قسمت ہے تو اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ یہ ریشو میں فرق نہیں پڑے گا اب آپ یہ کہہ سکتی ہیں بھئی میں تو مجبور ہوں میری تو چار بیٹی ہیں ایک بیٹا تو میری ضرورت ہے تو دیکھیں اگر یہ اجازت دے دی جائے اس خاتون کو جس کی چار بیٹی ہیں کہ اس کو ہم اجازت دیں کہ چوتھا بیٹا پیدا کر سکتی ہیں تو پھر اس پر بھی یہ واجب ہوگا کہ جس کے چار بیٹے ہیں وہ لازمی ایک بیٹی پیدا کرے پھر وہ جس کے چار بیٹے ہیں اس پر تو کوئی پابندی نہیں کہ وہ ایک بیٹی پیدا کرے اس کو تو اختیار ہے کہ آپ کی مرضی بیٹا یا بیٹی تو جس کی چار بیٹی ہیں پھر اس کو بھی یہ اختیار نہیں ہونا چاہیے کہ لڑکا یا لڑکی تو خلاصہ یہ نکلا کہ بینالخوامی سطح بی بی اس پر پابندی ہے امریکہ میں پابندی ہے یوکے میں پابندی ہے کہ آپ کی جتنی مرضی بیٹیاں ہوں آپ جینڈر کو سیلیکٹ نہیں کر سکتے اس کو رینڈم لی ہی رکھا جائے گا ایسے بھی بہت سے لوگ ہیں جن کے چار بیٹے ہیں ان کو بھی اختیار نہیں ہے یا ان پر بھی لازم نہیں ہے کہ وہ پانچویں بیٹی پیدا کریں نا اللہ جو دے دے اس پر توقل کریں اللہ پر اعتماد کریں تو آپ کو بھی ایسے ہی کرنا چاہیے چار بیٹی ہیں پانچویں آپ بیٹا ہو جائے بیٹی ہو جائے یہ اللہ کی مرضی ہے نسل مت روکیں باقی اللہ کی مرضی آپ کو بیٹا دے دے یا بیٹی دے دے ویسے بھی جب اللہ کی مرضی پر چلیں گے نا اس میں برکت ہوگی کتنے لوگ ہیں جن کو بیٹے کی خواہش تھی لیکن اللہ نے بیٹیاں دی وہ بیٹیاں ان کے لیے ایسا زخیرہ آخرت بنی ہیں دنیا میں بھی خدمت کی اور کتنے لوگ تھے جو حمل گرا دیتے ہیں کہ جی بیٹی کا خوف ہے تو حمل گرا دو اور بیٹا چاہیے ہمیں اور بیٹا عذاب جان بنتا ہے سورہ کحف میں ہے نہیں واقعہ حضرت خضیر علیہ السلام کا کہ خضیر علیہ السلام نے ایک لڑکے کو قتل کیا تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا ہے تو بے گناہ لڑکا آپ نے کیوں قتل کر دیا فرمایا کہ یہ بڑا ہو کر اپنے ماں باپ کا نافرمان بنتا اور ان کے عذاب جان بنتا ان کے لیے تو جو بھی دے دے اللہ تعالی بیٹے دیئے ضرورت تو دیکھیں نہ بیٹے کی ہے بیٹی کی ہے یہ نعمت ہے ایسا نہیں ہے کہ بیٹا نہیں ملے گا تو آپ کو کوئی مسئبت میں پھنس جائیں گے تو ایک اضافی نعمت ہے بیٹا مل جانا اور بیٹیاں دونوں کا اکٹھا ہو جانا او یو زوی جو ہم زکرانا ہوا اناسا اللہ کہتے ہیں میری مرضی ہے جس کو چاہوں لڑکے لڑکیاں دونوں مکس کر کے دے دیتا ہوں تو اس لیے آپ آئی وی ایف کی طرف جا سکتی ہیں لیکن اس میں جینڈر کو سیلیکٹرنے کی اجازت نہیں ہے اللہ کی تقدیر پر راضی رہیں اس کی مرضی آپ کو بیٹا دے یا اس کی مرضی آپ کو بیٹی دے اور یہ آئی وی ایف کی طرف بھی جب جا سکتی ہیں جب آپ کے لیے نارملی ڈیلیوری آپ کے لیے ممکن نہ ہو یہ بہت مشکل ہو اس میں بیمار ہونے کا شدید خطر ہو ساحل خان نے پوچھا ہے جی انڈیا سے میری امی میرے ابو کو ان کے ماضی کی وجہ سے روز تانے دیتی ہیں فجر میں آنکھ ان کے تانے سن کر کھلتی ہیں رات کو کھانے پر بھی جب موقع ملے تب تانے دیتی ہیں لیکن میں امی سے کچھ کہوں کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے تو ان کا رونا شروع ہو جاتا ہے کہ کوئی مجھے نہیں سمجھتا سب کو میں بھری لگتی ہوں اور یہ کئی سالوں سے چل رہا ہے میری سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ سب کب ختم ہوگا مجھے کچھ بتائیں جس سے کچھ تو صحیح ہو چھوڑ دیں اپنے حال پہ امی کو سمجھانا اببہ کو سمجھانا بہت مشکل ہے اببہ اممہ وہ خود ہی ایک دوسرے کو اببہ اگر آپ سے کہتے ہیں کہ اممہ کو سمجھائیں تو پھر اببہ کے کہنے پہ اممہ کو سمجھاتے ہیں ورنہ آپ نہ پڑیں امیوں کو نہیں سمجھائے جا سکتا تو اس لئے آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ آپ کے ابو امی میں محبت پیدا کرے آپ کی امی کو آپ کے ابو کے احترام کی توفیق عطا فرمائیں اور آپ کے ابو کو آپ کی امی کے جو واجب حقوق ہیں وہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں بس ساؤت افریقہ میری امی جان کو اس دنیا سے رخصت ہوئے دو سال ہو چکے ہیں میرے ابو جان جن کی عمر بہتر سال ہے ما شاء اللہ بلکل صحت مند ہیں دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں خاندان کے کچھ لوگ ناخش ہیں جو لوگ منع کر رہے ہیں کیا وہ گناہگار ہوں گے جی بلکل ہوں گے کہ ابو بھی اگر لوگوں کی باتوں میں آکے شادی نہیں کر رہے تو پھر ابو کو نہیں کرنی چاہیے پھر یہ تو بےوقوفی اور ہماقت کی بات ہے کیونکہ آپ میں کونفیڈنس ہی نہیں ہے جو کام آپ کے فائدے کا کام ہے آپ کو اللہ بھی اس سے راضی ہو رہے ہیں آپ کو برائی سے بھی آپ بچ رہے ہیں کوئی عورت کی کفالت کر کے وہ آپ کی جیون ساتھی مل رہی ہے آپ کو آپ کا وقت جو ہے نا اچھا گزارنے کا ذریعہ بن سکتی ہے تو لوگوں کی باتوں میں آکے اگر کوئی آدمی نقصان کر رہا ہے تو وہ تو بےوقوفی اور ہماقت ہے کوئی بندہ آکے آپ کے کہے کہ آپ یہ بندوق یہاں رکھ کے گولی مار لیں آپ کے چونکہ لوگ کہہ رہے ہیں گولی مار لیں اس لئے میرا دل تو نہیں کر رہا لیکن لوگ چونکہ کہیں اس لئے میں گولی مار دیتا ہوں تو ایسے آدمی کو چاہیے کہ وہ گولی مار ہی لے اپنے تو اس لئے میں آپ کے اببا کی توہین کرنا نہیں چاہتا لیکن اببا کو چاہیے چار شادیاں کریں اگر ان کے صحت اچھی ہے انڈیا سے کسی نے پوچھا ہے کہ اگر ہم نے کوئی حرام اور یہ بھی یاد رکھو اس عمر میں بیوی کے بغیر انسان کو تنہائی بہت کاٹتی ہے اس سے پھر بہت ساری بیماریاں آنا شروع ہو جاتی ہیں دپریشن میں جانا شروع ہو جاتے ہیں ایسے لوگ پھر اور وہ میں ایسے دوستوں کو جانتا ہوں جن کے اببہ دوسری شادی کرنا چاہتے تھے ان کی امہ کے دنیا سے جانے کے بعد لیکن کہتے ہیں ہم نے نہیں کرنے دی کہ ان کیتے ہیں پھر اببہ بہت جل بیمار ہوگے وہ بھی رخصت ہوگئے کیونکہ نیچر کا کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہے اس لیے حلال پہ کوئی بھی پابندی نہیں لگا سکتا اببہ سے کہا ہے اببہ آپ لوگوں کی مس سنو لوگ کرتے رہیں گے باتیں جب اببہ کی شادی ہوگی تو جو بیوی آئے گی وہ بھی تو لوگ ہوگی نا تو اس سے بیٹھ کے گفشپ لگائے حدیث میں تو ایسے ہی ہے حرام سے چالیس دن کی نماز قبول نہیں ہوتی لیکن اب کسی نے کھا لی ہے تو پھر اللہ نے توبہ کا دروازہ بھی کھولا ہوئے دوسری حدیث سے پتا چلتا ہے اس لیے اگر کھا لی ہے تو اب توبہ کریں یہ نہیں کہ نمازیں چھوڑنا شروع کرنے سچے دل سے توبہ کریں اللہ معاف کرنے والا ہے شارخ خان انڈیا سے میرے والے صاحب نشا کرتے ہیں ہم روکتے ہیں تو وہ نہیں رکتے ایسے میں ہم کیا کریں سبر ہی کر سکتے ہیں بھائی آپ علماء کے بیانات سنوائیں ان کو تبلیغ والوں کو بولیں کہ تھوڑا ہمارے اببہ پہ توجہ دیں اببہ کو تبلیغ میں نکالنے کی کوشش کریں اور نشا چھڑوانے میں ان کی مدد کریں کیونکہ جو نشے کا عادی ہوتا ہے پھر وہ صرف اتنا کافی نہیں ہوتا کہ بس وہ ایک دم چھوڑ دے اس کو حمد کرنی پڑتی ہے میڈیسن بھی لینی پڑتی ہے بعض دفعہ اور دعا کریں زبردستی نہیں کچھ کر سکتے آپ اللہ تعالی بس ہدایت دے آپ کے والد صاحب کو میں تو دعا ہی کرتا ہوں اولاد کے لیے یہ بہت دردناک منظر ہوتا ہے جب باپ یا ماں کسی برائی میں مفتلا ہو جائیں سمی عباسی مظفر عباس سے میرے گھر والے میری شادی کسی جوب والی لڑکی سے کروانا چاہ رہے ہیں یہ کہہ کر کہ گورنمنٹ ٹیچر ہوئی تو زیادہ فائدہ ہوگا لیکن میری مرضی کسی گھریلو لڑکی سے شادی کی ہے میں کیا کروں آپ گھریلو لڑکی سے شادی کریں یہاں پر گھر والوں کی بات نہ مانیں آپ تو ٹیچر سے شادی کیوں کر رہے ہیں بھئی کیا ان کو اس کا مطلب کچھ تھوڑی سی لالچ ہوگی کہ تھوڑا سادھے پیسے وہ کمائے گی تو بیوی تو ہاؤس وائف ہوتی ہے ہوم میکر ہوتی ہے گھر کون سب آلے گا پھر اگر دونوں نے ہی مل کے جوب کرنی ہے مجبوری کے حکام الگ ہوتے ہیں نورملی مرد جو فطرت پر ہوتا ہے وہ ہاؤس وائف ہی کو پسند کرتا ہے کہ بھئی میں گھرداری کے لیے شادی کر رہا ہوں میرے گھر کون سمالے گا بچے پیدا کون کرے گا سمالے گا کون وہ جوب کرتی ہیں ان کے لیے ایک آتھ بچہ پیدا کرنا ہی مشکل ہو جاتا ہے پھر پیدا ہو جائے تو سمالنا مشکل ہو جاتا ہے یا تو کئی بہت ہی لینلورڈ ہونا وہ انہوں نے بچوں کے لیے الگ سے آیا رکھی بھی ہوں تو ایک الگ بات ہے نورملی گھرداری گھر والی ہی سے یعنی ایسی لڑکی سے ہی نکاح کرنا چاہیے تو گھرداری سمال گھرد کو سمالے وہ بیرون ملک اگر مسجد میں ہم سے اگلی صف اگر مسجد میں ہم سے اگلی صف میں کھڑے کسی نمازی کی شرد کی پچھلی جانب تصویر بنی ہوئی ہو تو ہماری نماز کا کیا حکم ہوگا آپ کی نماز ہو جائے گی لیکن اس کے لیے جائز نہیں ہے ایسا کرنا کیونکہ تصویر والی جگہ پہ نماز صحیح نہیں ہے اور گناہ کا کام ہے جو اس نے یہ عمل کیا اس کو سمجھا دیں بعد میں بھئی کہ تمہاری نماز نہیں ہو رہی جاندار کے چہرے کی تصویر اگر واضح ہو اسے پہن کے اس کپڑے کو پہن کے نماز واجب لیادہ ہے عبداللہ صاحب یوپی انڈیا سے پیش خدمتی یہ ہے کہ میں ناپاکی کی حالت میں بہت مرتبہ لوگوں کو نماز پڑا چکا ہوں استغفراللہ اور میں یہ بھی نہیں جانتا ہوں کہ وہ کون کون حضرات تھے حضرت میں اپنے اس عمل سے بہت زیادہ شرمندہ ہوں اس گناہ سے نجات اور توبہ کی کوئی صورت بتا دیجئے اور میں نیک انسان بننا چاہتا ہوں لیکن میرا نفس مجھ پر غالب آ جاتا ہے میں اپنے نفس پہ قابو نہیں رکھ پاتا اور مجھ زنی جیسے عمل کا شکار ہو جاتا ہوں نماز پڑھنے میں بھی کتا ہی ہوتی ہے میرے مسئلوں کا حل بتا دیں تاکہ میدان حشر میں اللہ تعالی کے سامنے شرمندہ نہ ہونا پڑے دیکھیں پہلی بات تو یہ آپ نے جو ناپاکی میں نماز پڑھائی ہے نا یہ تو بہت بڑا جرم ہے یہ تو ایک طرح کا کفر ہے اپنے ساتھ بھی آپ نے ظلم کیا اور نمازیوں کے ساتھ بھی آپ نے ظلم کیا سب سے پہلے تو دو رکعت پڑھ کے خوب گرگڑا کے توبہ کریں رونا نہ آئے تو رونے جیسی صورت بنا لیں اور اللہ سے معافی مانگیں اللہ غفور رحیم ہے جب کوئی سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو اللہ اس کے گناہ کو معاف کرتے ہیں تو پہلا کام تو یہ کریں دوسری بات یہ کہ جن کے بارے میں یقینی طور پر آپ کو معلوم ہے کہ انہوں نے میرے پیچھے نماز پڑھی ہے یقینی طور پر ان کو آپ بتا دیں کہ بھئی کسی وجہ سے مجھے بعد میں پتا چلا یہ نہ بتائیں کہ میں نے ناپاکی میں نماز پڑھائی ہے ان کو بتا دیں بھئی جو نمازیں آپ نے میرے پیچھے پڑھی ہیں تو آپ وہ احتیاطاً لوٹا لیں بس ایک دفعہ ان کو کہہ دیں پھر آگے ان کی مرضی پیچھے نہ پڑھیں ان کے کہ وہ جانے اللہ جانے ان کو یقین آئے گا تو لوٹا لیں گے نہیں آئے گا بتا دیں جن کے بارے میں یقین نہیں ہیں تو آپ خاموش ہو جائیں تو اللہ ان کی بھی قبول کر لے گا کیونکہ ان کو تو نہیں علم تھا کہ آپ ناپاکی کی حالت میں نماز پڑھا رہے ہیں یہ تو آپ نے جرم کیا ہے جن کے بارے میں آپ کو یقینی معلوم ہے کہ انہوں نے میرے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں تو ان کو بہرحال آپ بتا دیں یہ نہ بتائیں کہ ناپاکی بلکہ یہ بتائیں کہ بھئی مجھے نماز کے ایک دو مسائل ہیں جن کا علم نہیں تھا بعد میں علماء سے پتا چلا کہ اس کے بغیر تو نماز ہوتی نہیں ہے ایسے کر کے توریہ کر لیں گول مل بات کریں تو بھئی آپ لوگ احتیاطا نماز دوبارہ لوٹا لیں جو میرے پیچھے پڑھی ہیں آپ نے جتنی بھی نمازیں پڑھی ہیں احتیاطا آپ لوٹا لیں تو بس اس سے زیادہ آگے نہ جائیں ریٹیل میں نہ جائیں ان کو ایک دفعہ کہہ دیں باقی ان کی مرضی ہے اور اگر آپ کو پتہ ہی نہیں کس نے پڑھی ہے کس نے نہیں پڑھی ہے تو پھر چھوڑ دیں بس توبہ استغفار کریں اللہ تعالیٰ سے خوب گڑ گڑا کے باقی جو آپ نے کہا کہ یہ جو ہے نا مجھ سے یہ عمل ہو جاتا ہے تو گناہ کی بات ہے یہ نکاح کریں آپ جل سے جل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ نکاح جل سے جل کرو تو آپ جو ہے نکاح کی طرف مائل ہوں اپنی فورن سے پہلے نکاح کرنے کی کوشش کریں جب تک آپ کو رشتہ نہیں ملتا نکاح کا انتظام نہیں ہوتا تو اپنے آپ کو اس عمل سے روکنے کی کوشش کریں وہ کیسے روکنے کی کوشش کریں گے سب سے پہلی تو بات اپنے آپ کو بیزی رکھیں آپ ایکسرسائز کریں فیزیکل ایکٹیوٹیز میں اپنا ٹائم گزار کے اپنے آپ کو تھکائیں تاکہ رات کو اتنی نیند آ رہی ہو کہ بستر پہ لیٹتے ہی آپ کی آنکھ لگ جائیں اور جب بستر پہ لیٹے ہیں تو کوئی کتاب رکھ لیں اچھی کتاب و مطالعہ کے لیے سٹڈی کے لیے وہ کتاب کا مطالعہ کرتے کرتے سو جائیں اور پھر آپ فہوش چیزیں نہ دیکھیں تاکہ دماغ ان چیزوں کی طرف مائل نہ ہوں نظر کی حفاظت کریں پھر بھی گناہ ہو جاتا ہے تو توبہ کریں اللہ تعالی سے مایوس نہ ہو صد بار گر توبہ شکستی بازہ کہا ہے نا بزرگوں نے کہ سو بار بھی توبہ ٹوٹتی ہے تو سو بار توبہ کریں آپ آپ گناہ کرتے کرتے تھک سکتے ہو اللہ بھائی توبہ کر کے ماف کرتے کرتے اللہ نہیں تھکتا اس لیے حد تل امکان برائی سے اپنے آپ کو بچائیں پھر بھی ہو جائے تو توبہ کریں اپنے آپ کو شیطان کے آگے ڈھیلا ڈالانا چھوڑ دیں انشاءاللہ یہ گناہ آہستہ آہستہ زندگی سے نکل جائے گا اور اپنے آپ کو سزا بھی دیں جب بھی آپ سے یہ عمل ہوتا ہے گناہ ہوتا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے اپنے اوپر اب خود کو سزا دینی ہے روزہ رکھے یا کوئی جرمانہ اپنے اوپر رکھ لیں اتنی قوانٹیٹی نہ ہو جرمانے کی کیوں جرمانہ ہی بہت زیادہ ہو نہ اتنی ہلکی ہو کہ وہ سزائی نہ ملے اس سے آپ کو تو یہ گناہ پھر آہستہ آہستہ چھوڑ جاتا ہے اگر کوئی چھوڑنے کی کوشش کرے تو چھوڑ جائے گا انشاءاللہ لیکن شادی کی بھی کوشش کریں اور کسرس سے روزے بھی حدیث میں بتائے گئے کہ روزے رکھنے چاہیے حیدر آباد انیہ سے یہاں سب شبہ میراج کا روزہ رکھتے ہیں کیا یہ روزہ رکھنا جائز ہے یہ روزہ رکھنا چاہیے نہیں جی یہ ثابت نہیں ہے شبہ میراج تو ثابت ہے یہ نہیں پتا کہ میراج کس رات کو ہوئی تھی اس کے بارے میں تو چھتیس روایتیں ملتی ہیں ہمیں تو کوئی بھی صحیح روایت نہیں ہے تو بس اتنا عقیدہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاگتی حالت میں آسمانوں تک گئے ہیں مسجد اقصہ گئے ہیں پھر وہاں سے آسمانوں تک گئے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں تک لے جانا چاہا اللہ نے لے گیا لیکن یہ واقعہ کس رات کو ہوا ہے اس کا ہمیں علم نہیں ہے تو اس لیے اس رات کو خوشی منانا یا عبادت کی رات سمجھنا یا اگلے دن روزے کو افضل سمجھنا یہ سب بدت حمل ہے اس سے اجتناب کریں محمد عمر اسلام آباس سے میرا سوال یہ ہے کہ اگر بالغ ہونے کی عمر یاد نہ ہو تو خضائع عمری کا حساب کس عمر سے لگایا جائے گا دیکھیں عام طور پر آج کل لڑکے پندرہ سال سے پہلے بالغ ہو جاتے ہیں تو پندرہ سال سے پہلے ہی لگائیں تیرہ سال سے پہلے کوئی بالغ نہیں ہوتا اور پندرہ سال تک سب بالغ ہو جاتے ہیں تو تیرہ سال کے بعد آپ سوچ لیں کہ فرس ٹائم نائٹ فال یا احتلام آپ کو کب ہوا تھا تو وہ بالغت کی عمر ہے اب یقین ہی نہیں ہے تو ایک اندازہ لگا لیں اور احتیاط والے پہلو پر عمل کر لیں یہ بھی نہیں ہوتا تو ساڑھے تیرہ سال کی عمر سے آپ شروع کر دیں عام طور پر ساڑھے تیرہ سال تیرہ بھی نہیں بلکہ ساڑھے تیرہ سال سے پہلے عام طور پر کوئی بالغ نہیں ہوتا ساڑھے تیرہ یا چودہ سال کے درمیان میں اکثر لڑکوں کی بلوغت کی عمر ہوتی آج کل انڈیا سے کسی نے پوچھا ہے میری بچے دانی میں کچھ تکلیف ہے ڈاکٹر نے مجھے ٹیبلٹ رکھنے کو کہا ہے تو کیا اس طرح ٹیبلٹ رکھنے سے غسل فرض ہوگا نہیں اس سے غسل فرض نہیں ہوتا بہار انڈیا سے کسی نے پوچھا ہے مسئلہ یہ ہے کہ میں اور میرا دوست ایک کمپنی میں کام کرتے ہیں اور کمپنی میں نماز بھی پڑھتے ہیں کیا ہم دونوں کو آزان دے کر جماعت کرنی ہوگی یا بغیر آزان دے کر جماعت کروانی چاہیے برائی مہربانی جوابین آیت فرمائے بہتر یہی ہے سنت یہی ہے آزان کہیں اور پھر جماعت سے نماز پڑھیں جماعت سے نماز میں تو آزان سنت ہے قریب میں اگر کوئی مسجد ہے جہاں آزان ہو گئی ہے تو پھر آزان نہ دیں لیکن پھر مسجد میں نماز پڑھنا لازم اگر قریب میں کوئی مسجد دوتا جے علم سے کسی نے پوچھا ہے میری عمر پینسٹھ سال ہے شوہر کی پچھتھر سال ہے ہمارے شروع سے تعلقات اچھے نہیں تھے کچھ حرصے سے میرا نان نفقہ بھی نہیں دے رہے میرا خرچہ میرا بیٹا اٹھاتا ہے اب ہماری زیادہ بات چیت نہیں ہے بس ضرورت کی بات کرتے ہیں اب کبھی وہ رات کو مجھے بلاتے ہیں تو میں نہیں جاتی وہ حق زوجیت بھی ٹھیک طرح سے ادا نہیں کر سکتے تو کیا میری نماز قبول ہوگی کیا بوڑی اور بیمار عورتوں کے لیے ہمارے مذہب میں کچھ گنجائش ہے دیکھیں کیا بیماری ہے آپ کو شوہر اگر بلا رہا ہے تو آپ پر لازم ہے کہ آپ شوہر کے پاس جائیں تو شوہر کا حق ختم تھوڑی ہو جاتا ہے اور باقی یہ کہ اب شوہر نے پال لیا بیٹے کو بڑا کر دیا تو وہ بھی تو بیٹے پر بھی تو شوہر نے خرش کیا نا جب اب آپ کو پال رہا ہے اس عمر میں تو میاں بیوی کو چاہیے کہ اپنے تعلقات اچھے رکھیں تاکہ اللہ کو جواب دے سکیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ عورت جنت میں نہیں جا سکتی جس کی موت اس حال میں ہو کہ اس کا شوہر اسے ناخش ہو شوہر نے آپ کے ساتھ وفا کی یہ پوری زندگی گزار دی آپ کو طلاق نہیں دی انہوں نے رکھا تو اب تھوڑی سی قربانی دینی چاہیے اگر شوہر کوئی مطالبہ آپ سے کر رہا ہے جائز مطالبہ ہے تو اس کا مطالبہ پورا کرنا عورت پر لازم ہے باقی مسئلہ یہی ہے کہ اب ظاہرے پچھتر سال میں بیٹے ہی کماتے ہیں وہ پچارہ کہاں سے خرچے پورے کرے گا اب اس عمر میں تو بعض خواتین ایسا کرتی ہیں کہ شوہر کو جوانی میں تو پورا نچوڑ لیا بڑھاپے میں پھر بیٹے کے ساتھ مل کے اپنے بڑے میاں کو شتا رہی ہوتی ہیں کیونکہ اب وہ کسی کام کا رہا نہیں ہے تو میں نہیں کہہ رہا کہ آپ ایسا کر رہی ہوں گی لیکن بہت سی خواتین ایسا کرتی ہیں تو اگر آپ بھی ایسا ہی کر رہی ہیں تو پھر یہ غلط ہے تو اس لیے شوہر کا حق ادا کریں ہاں اگر بیماری بہت زیادہ نوعیت کی بیماری ہے بخار ہوا ہے آپ کو کوئی سخت تو وہ پھر ایک ایسی بیماری ہے کہ ظاہر ہے اس میں تو پھر شوہر کا مطالبہ غلط ہے اس میں اس کو بیوی کی صحت کا خیال رکھنا چاہیے لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو بے شک وہ حق ازوجی ہے صحیح طرح سے ادا نہیں کر پا رہے لیکن اس سے شوہر کا حق بہرال ختم نہیں ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت شدید وعیدیں ہیں کہ کوئی عورت اگر تحجت پڑتی رہے اس حال میں کہ اس کا شوہر اس سے ناراض ہو کے سوئے تو پھر اس کی تحجت اس رات کی قبول نہیں ہوتی یہ پیغمبر کے ارشادات ہیں تو یہ دین میرا اپنا تو ہے نہیں کہ میں خود سے بیان کروں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تھی میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے بیماری اگر کوئی ہے واقعی بیماری ہے بیماری میں عام طور پر کوئی بہت کوئی تیز زکام ہوا ہے یا آپ کو بخار ہوا ہے خدا نہ خواستہ وہ ایک الگ بات ہے دبائی سے کسی نے پوچھا میں نے اپنی بیوی کو کہا تھا کہ تم کو ہمارے نکاح کی قسم کبھی اپنے آپ کو نقصان نہیں پہنچانا تو کسی ناگواری کی بات پر اس نے اپنے ہاتھ میں کٹ لگا دیا جس سے کچھ خون بھی بہا تو کیا ایسی قسم کی خلاف ورزی کرنے سے ہمارے نکاح پر تو کوئی اثر نہیں پڑے گا میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ اگر اپنے آپ کو نقصان پہنچائے تو ہمارا نکاح ختم برائے مہربان اس مسئلے کا حل بتا دے نہیں جی کٹ لگانے سے کوئی نکاح نہیں ٹوٹا کیونکہ آپ کے الفاظ یہ نہیں تھے کہ اگر تم نے نقصان پہنچایا تو نکاح ختم ہم ایسے الفاظ نہیں تھے تو اس سے کچھ بھی نہیں ہوا لیکن عورت کو چاہیے یہ فضول کام یا ڈرامے فلمیں دیکھ دیکھ کے یہ سب جہالت کی چیزیں مردوں میں بھی آ رہی ہیں خواتین میں بھی آ رہی ہیں اپنے کٹ لگا دیا اور خون نکال دیا رکا اور خودکشی کی دھمکیاں دے دی یہ کوئی خاندانی لوگوں کی کام نہیں ہوتے اور یہ جہالت کی بات ہوتی ہے اور ایسی حرکتوں سے شوہر کے دل میں عورت کی نفرت بڑھتی ہے وہ کہتا ہے پتہ نہیں کسی وقت خودکشی نہ کر لے تو وہ اور جان چھڑانے پہ آ جاتا ہے پھر وہ کیار کوئی مرمر آ گئی تو میرے گلے پڑ جائے گی تو اسی طرح مر جو دھمکیاں دے رہا ہوتا ہے میں اپنے آپ کو گولی مار دوں گا میں یوں کر دوں گا تو اس سے کوئی ایسا نہیں ہوتا عورت کے دل میں شوہر کی محبت بڑھ جاتی ہے وہ بھی جان چھڑانے کی کوشش کرتی ہے کل مرمر آ گیا تو میرے کھاتے میں نہ پڑ جائے تو بڑے تجربے ہم نے دیکھے ہیں دنیا ہم زندگی میں کہ اس طرح کے ڈائلوگ سے نہ شوہر بیوی کے قریب آتا ہے نہ بیوی شوہر کے قریب آتی ہے وہ دونوں سمجھنے لگتا ہے کہ یہ پاگل ہے پاگل سے کوئی بھی محبت نہیں کرتا خوب سمجھ لو جو بہت زیادہ جذباتی ہوتے ہیں آپ نے کٹ لگا دیا اور یہ کر دیا اور وہ کر دیا اور خودکشی کی دھمکی تو اس سے کسی پہ کوئی اثر نہیں پڑتا اس سے اگلے کو یہ ہوتا ہے کہ یہ کسی بھی وقت کچھ بھی کر سکتا ہے اس سے جان چھڑانے کی کوشش کرو ہمیشہ لوگوں کو محبت نارمل لوگوں سے ہوتی ہے بیوی نارمل ہوگی تو شوہر بھی نارمل ہوگا تو بیوی کو محبت ہوگی ادربائیس یہ کٹ لگانا اور چاکو رکھ لینا اور خودکشی کی دھمکیاں دے دینا یہ انسان کے گدے ہونے کی علامت ہوتی ہے پاگل ہونے کی علامت ہوتی ہے اور انسان کبھی گدوں اور پاگلوں سے محبت نہیں کرتا وہ بہت ریزر ہو جاتا ہے کہ یار کسی طرح سے خود سے ہی جان چھڑے جائے تو اچھا ہے سنا شیخ انڈیا سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجنے کا کیا طریقہ ہے مصطفیٰ جان رحمت پر لاکھوں سلام جیسے جملے کہنے سے سلام بھیجنے کا عمل ہو جائے گا یہ کوئی خاص الفاظ میں بھیجنا ضروری ہے دیکھیں سلام تو سلام ہے مصطفیٰ جان رحمت پر لاکھوں سلام اگر بول دیا تو بھی یہ سلام ہے کوئی حرج نہیں ہے اس جملے میں لیکن جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درود ثابت ہیں صحیح حدیث سے وہ پڑھیں گے تو زیادہ ثواب ملے گا صحابہ نے پوچھایا رسول اللہ ہم آپ پر کیسے سلام بھیجیں آپ پر کیسے درود بھیجیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا جیسے ہم نماز میں درود شریف پڑھتے ہیں تو جو قرآن و سنن سے الفاظ ثابت ہیں احادیث سے الفاظ ثابت ہیں ان کا پڑھنا زیادہ افضل ہے سید اسداللہ شاہ یو اے ای سے فرض غسل میں ناک میں پانی ڈالنا اور مو بھر کے کلی کرنا اگر بھول جائیں باقی غسل کر کے گھر سے نکل جائیں اور بعد میں یاد آ جائے تو اس صورت میں ہمیں کیا کرنا ہوگا کیا ہمیں دوبارہ نہانا ہوگا یا صرف ناک اور مو میں پانی ڈالنے سے ہمارا غسل ہو جائے گا برائے مہربانی رہنمائی فرمائیں پورا غسل کرنا ضروری نہیں ہے کلی کر لیں اور ناک میں پانی ڈالنے کافی ہے خاتون صاحبہ پاکستان سے مجھے گیس کی پرابلم ہے بعض دفعہ اتنی زیادہ گیس ہوتی ہے کہ بار بار وضوح ٹوٹنے کی وجہ سے نماز پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے برائے مہربانی وزاد فرما دیں کہ معذور کب بنتا ہے اور کب تک رہتا ہے وغیرہ وغیرہ دیکھیں جس کا وضوح ٹوٹتا ہو کسی عذر سے اور وہ عذر کنٹینیو رہتا ہو اتنا کنٹینیو رہتا ہو کہ نماز کا ٹائم گزر جائے اور اسے وضوح کر کے وہ نماز کے فرائز و واجبات بھی نہ آدھا کر سکتا ہو تو ایک دفعہ بھی کسی نماز کا ایسا ٹائم گزر گیا تو وہ معذور ہو جائے گا پھر شریعت کی نظر میں پھر اگلی نماز پڑھنے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ پورے ٹائم تک اس کے ساتھ وہ عذر لاحق رہے بلکہ پورے نماز کے ٹائم میں ایک دفعہ بھی وہ عذر لاحق ہو گیا تو وہ معذور ہی سمجھا جائے گا اور معذور کا حکم یہ ہے کہ بس وہ ایک دفعہ وضوح کر لے پھر اس سے اس ٹائم کے اندر جتنی چاہیں نمازیں پڑھیں فور ایکزیمپل مغرب سے عشاء کا وقت سب سے مختصر ہوتا ہے فرض کرنے ڈیڑھ گھنٹے کا ٹائم ہے مغرب اور عشاء کے بیچ میں اب آپ نے کیا کیا مغرب کی نماز آپ نے جب وضوح کیا تو وضوح کرنے کے بعد ابھی نماز مکمل پوری کی نہیں تھی کہ وضوح پھر ٹوٹ گیا یعنی ہوا خارج ہو گئی پھر آپ نے وضوح کی کوشش کی تو پھر اسی طرح ہی ہوا کہ نماز سلام پھیرنے سے پہلے جو ہے اس طرح سے ہو گیا تو آپ کو غالب ہو گیا اندازہ ہو گیا کہ میرا وضوح پوری نماز میں پورے ٹائم میں یہی ہوگا میرے ساتھ میں باوضوح ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتی تو پھر آپ معذوروں کی فیرس میں داخل ہو جائیں گی پھر کیا ہوگا کہ ہوا خارج ہونے سے وضوح آپ کا نہیں ٹوٹے گا کیونکہ آپ معذور ہیں تو آپ اس وضوح سے نماز پڑھیں جتنی چاہیں نمازیں پڑھیں پھر جب عشاء کا وقت داخل ہو تو پھر آپ نے ایک دفعہ وضوح کر کے عشاء پڑھ لینی ہے بے شک اس میں ہوا خارج ہو بھی جائے تو بھی یہی حکم ہے پشاپ کے قطروں کے مریض کا یہی حکم ہے کسی کے زخم سے پی بہر رہی ہے اس کا بھی یہی حکم ہے پھر معذور کب تک رہیں گی جب تک پورا ٹائم گزر گیا اور ایک دفعہ بھی وہ عذر لاہق نہ ہوا جیسے آپ نے کیا کیا کہ ایک دن دیکھا کہ مغرب سے عشاء کا پورا ٹائم گزر گیا اور ایک دفعہ بھی ہوا خارج نہیں ہوئی تو اس کا مطلب آپ دوبارہ صحت مند لوگوں کی فیرس میں داخل ہو گئی ہے یا عشاء سے فجر تک کا ٹائم پورا گزر گیا اور ایک دفعہ بھی ہوا خارج نہیں ہوئی یا زہر سے اثر تک کا پورا ٹائم گزر گیا اور ایک دفعہ بھی عذر لاہق نہیں ہوا تو پھر اس کا مطلب آپ صحت مند لوگوں کی فیرس میں آ گئی ہے تو یہ ہے معذور کا حکم یعنی جو شرعی معذور ہوتا ہے کہ وہ ایک وضو سے جتنی چاہیں نمازیں پڑھیں اور یہ صحیح حدیث سے ثابت ہے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ تھی ان کے ساتھ یہی مسئلہ تھا ان کو بلیڈنگ بہت زیادہ ہوتی تھی تو ان کو نبی نے اسی طرح حکم دیا کہ ایک وضو کرو پھر اس سے نمازیں پڑھو اور جب نئی نماز کا وقت آئے تو دوبارہ وضو کرو اچھا بھئی کشمیر انڈیا سے کسی نے پوچھا ہے رضیہ یوسف کشمیر انڈیا سے ہمارے ہاں بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ جب سورج گرہن ہوتا ہے تو حاملہ خواتین کو باہر نہیں نکلنے دیا جاتا اور اس کو کوئی کام بھی نہیں کرنے دیا جاتا کہا جاتا ہے کہ اس دوران اس نے چھوری وغیرہ ہاتھ میں لے لی تو اس کی وجہ سے بچے کی جسم پر کٹ پڑ جاتے ہیں وغیرہ وغیرہ برائے مہرمانی رہنمائی فرمایا یہ سب غلط باتیں اس کے حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے خاتون پوچھتی ہیں پاکستان سے آج کل یہ رواج بڑھ رہا ہے کہ شادی اور ولیمے کی تقریب ایک ہی دن کی جا رہی ہے رہنمائی فرما دیجئے کہ شادی اور ولیمے کی ایک ہی دن تقریب کی جا سکتی ہے کیا ولیمے کے سنت کے لیے میاں بیوی کا تنہائی میں ملنا ضروری نہیں ہے اور تنہائی میں ملاقات ہی کافی ہے یہ تقریب ایسی ہے کہ نہ یہ ولیمہ ہے نہ بارات ہے تو لوگوں کو پتہ نہیں کیوں سنت جو صحیح طریقہ ہے اس پر عمل کرتے ہوئے کیا مسئلہ ہو رہا ہوتے ہیں بھئی ولیمہ ہے رخصتی کے بعد میاں بیوی کا ملاق اس میں ضروری نہیں ہے میاں بیوی تنہائی میں جمع ہو جائیں اس کے بعد ولیمہ کر دیں تو اگر ایک ہی دن میں کرنا ہے یہ کھانا تو پھر اس کا صحیح طریقہ ہی ہے کہ ادھر نکاح ہوا ادھر دلہن کو شوہر کے حوالے کر دیا تھوڑی دیر تنہائی میں جمع ہو جائیں تو بس رخصتی ہو گئی پھر شام کو کھانا رکھ لیں تو جو ہے پراپر رخصتی بعد میں کر لیں بے شک وہ تو اس سے ولیمہ کی سنت کا سواب مل جائے گا اور دوسرا ولیمہ میں سنت کا سواب پورا جم ملے گا جب پورا خرچہ لڑکے کی طرف سے ہو کیونکہ ولیمہ لڑکے پر کرنا سنت ہے لڑکی والے اس میں لڑکے کے ساتھ پیسے نہ ملائیں تو وہ چونکہ پھر وہ برات ہو جاتی ہے اور برات ہو جائے گی تو برات تو ہندووں کی رسم میں اس کا تو بائیکارٹ کرنا چاہیے سید اصداللہ شاہ یو اے ای سے بلی کو کھانے کے لیے زندہ یا مرا ہوا چوہ دینا کیسا ہے اور کیا اس میں ہمارے گلی کے کتے بلے بھی شامل ہیں یا صرف پالتو کتے بلی کے لیے حکم ہیں بلی کو کھانے کے لیے مرا ہوا چوہ نہیں دے سکتے آپ بلی خود مرے وے چوہے کو کھا دے اس کے لیے حلال و حرام کا مسئلہ نہیں ہے لیکن حدیث میں آتا ہے مردار سے کسی بھی قسم کا انتفاہ نہ کرو یعنی مردار کا مطلب جن جانوروں میں بہتا ہوا خون ہے ان کو آپ جب وہ مر جاتے ہیں اپنی موت تو وہ مردار ہو جاتے ہیں اس کو بس کچرے میں پھیکا جائے گا یا مٹی میں دفن کیا جائے گا کسی جانور کو آپ اٹھا کے خود نہیں کھلا سکتے تو اس لیے یہ کیڑے مکوڑے یہ کھلائے جا سکتے ہیں جیسے مرگیوں کو کیڑے مکوڑے کھلائے جاتے ہیں کیونکہ کیڑے مکوڑے مردار کے حکم میں نہیں آتے تو اس لیے یہ جو چوہا اگر مر گیا تو ایسا نہ ہو کہ آپ اٹھائیں لائیں اپنی بلی کی آگے ڈالتے ہیں ویسے بھی یہ کراہت کی بات ہے آدمی کو خود بھی گھناتی اس عمل سے تو بلی خود کھالے کھانے دیں آپ یہ عمل خود سے نہ کریں کہ بلی کے سامنے یا کتے کے سامنے لاکر ڈالے چاہے کتہ پالتو ہو یا غیر پالتو ہو بلی پالتو ہو یا غیر پالتو جرمنی سے کسی نے پوچھا ہے ہم ایک اورگنائزیشن چلا رہے ہیں جس میں ہر ماہ غریبوں میں راشن تقسیم کیا جاتا ہے اس اورگنائزیشن میں کچھ ڈونرز بھی ہیں جو ہر ماہ کچھ رقم ڈونیٹ کرتے ہیں جو رقم جمع ہوتی ہے وہ بینک میں رکھوا دی جاتی ہے کیا اس رقم پر انٹرس لینا جائز ہے اس انٹرس میں کسی شخص کا کوئی حصہ کوئی مفاد نہیں ہے اس رقم سے ہم مزید لوگوں تک راشن پہنچا سکتے ہیں کیا یہ انٹرس لینا جائز ہے دیکھیں مجبوری ہے بینکوں میں اکاؤنٹ کھولنا اتنی بڑی رقم آپ کہیں رکھ نہیں سکتے اس میں خیانت کا بھی خطرہ ہوتا ہے تو اب مجبوری میں رکھا ہے تو انٹرس بھی ملے گا جب انٹرس ملے گا تو اس کو اس نیت سے نہ رکھیں کہ ہم نے اس سے انٹرس لیں گے دیکھیں جب انٹرس بنے گا تو ظاہر ہے اس کو بینک کے پاس نہ چھوڑیں کیونکہ بینک تو پھر اس سے اور سود کمائے گا تو پھر وہ بینک سے نکال کر ثواب کی نیت کے بغیر صدقہ کر دیں اس کو غریبوں پہ ہی کر دیں لیکن پھر اس میں یہ نیت نہ کریں کہ ہم اللہ کی رضا کے متلاشی ہیں کیونکہ حرام مال سے اللہ صدقہ قبول نہیں کرتا تو اس کی نیت یہ ہے جیسے گند سے جان چھوڑانا گندگی آپ اس سے جان چھوڑانا چاہ رہے ہیں سود کی رقم ہے تو جان چھوڑانے کے لیے شریعت نے کہا پھیکنے کے بجائے اس کو کسی بھی خیر کے کام میں لگا دو تو وہ غریب کے لیے پھر حرام نہیں ہوگا آپ کے لیے تو حرام ہے لیکن جو غریب لے گا اس کے لیے حرام نہیں ہوگا کیونکہ وہ ثواب کی نیت کے بغیر آپ صدقہ کر رہے ہیں اس کو تو باقی کرنٹ اکاؤنٹ کو بعض لوگ کہتے ہیں لیکن کرنٹ میں بھی مسائل ہیں کرنٹ اکاؤنٹ میں پھر آپ یہ ہوتا ہے کہ بینک جو ہے نا وہ دبا کے سود چھاپتا ہے خود لیتا ہے بینک تو خوش ہوتے ہیں کرنٹ اکاؤنٹ کھولنے پر تو بعض علماء کی رائی ہے کہ اس میں تو بینک میں سود کے ساتھ زیادہ تعاون ہوتا ہے بارحال فتوہ تو اسی پہ ہے کہ بہتر یہی ہے کہ سودی اکاؤنٹ نہ کھولیں آپ کرنٹ اکاؤنٹ کھولیں لیکن اگر سودی بھی کھول لیا ہے تو بھی بعض حدرات کے نزدیک مجبوری میں جائز ہے کیونکہ جہاں اسلامی بینک نہیں ہے تو وہاں تو کیا کرے آدمی ہاں جہاں اسلامی بینک ہے تو پھر وہاں تو اسلامی بینک میں اکاؤنٹ کھولنا پڑے گا آپ کو پھر وہاں یہ کام نہ کریں آپ سودی میک میں پھر جائز نہیں اکاؤنٹ کھولنا الا یہ کہ کوئی مجبوری ہو پاکستان سے کسی نے پوچھا ہے میں چپل کی مرمت کا کام کرتا ہوں کوئی مرمت کے لیے چپل دے جائے اور ایک یا دو مہینے گزر جانے پر بھی وہ چپل واپس لینے نہ آئے تو کیا یہ چپل میں کسی کو دے سکتا ہوں اور اس میں سے جو چپل اچھی ہو کیا میں خود بھی رکھ سکتا ہوں وہ چپل دیکھیں جب آپ کو بالکل یقین ہو جائے کہ چپل کا مالک بالکل ہی مارکٹ سے شارٹ ہو گیا ہے اور اس تک چپل پہنچانے کا امکانات بالکل ختم ہو جائے تو پھر اگر آپ غریب ہیں تو وہ چپل خود بھی رکھ سکتے ہیں اس نیت سے کہ جب مالک آئے گا تو اس کو آپ چپل یا اس کے پیسے دیں گے اور اگر آپ خود غریب نہیں ہیں تو پھر اس کو صدقہ کرنا آپ پر لازم ہے اس نیت کے ساتھ کہ جب مالک آئے گا تو اس کو پھر میں چپل اس کو بتا دوں گا کہ چپل صدقہ کر دی اگر وہ مان جائے ٹھیک ہے نہیں مانے تو پھر آپ کو اس کو پیسے دینے پڑیں گے نیو یوک امریکہ سے کیا شوہر کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے تعویز استعمال کیا جا سکتا ہے اللہ آپ کے شوہر کو ہدایت دیں کتنی اچھی بیوی ہے جو چاہتی ہے کہ شوہر میری طرف متوجہ ہو دیکھیں تعویز میں اگر مضمون خلاف شریعت نہیں ہے اللہ سے مدد مانگی گئی ہے تو استعمال جائز تو ہے لیکن ان چیزوں کو شریعت نے پسند نہیں کیا ہے اور جو لوگ تعویز گنڈوں میں پڑھتے ہیں وہ پڑھے ہی رہتے ہیں تو یہ کام آپ نہ کریں میرا مشورہ ہے ایک دفعہ اس کام میں پڑھ گئے تو پھر گئے ہمیشہ کے لیے پھر فلانے کے لیے تعویز پھر فلیتا پھر پلیتا پھر فلانا پھر ڈمکانا تو ان چیزوں کو چھوڑ کر آپ اللہ سے دعا مانگنے کی طرف توجہ دیں اور آپ نے اگر کوئی وظیفہ پڑھنا ہے تو سب سے بہتر وظیفہ ہے سورہ فرخان کی جو آخری آیات سے جو پہلے کی آیات ہیں یہ دعا زیادہ سے زیادہ پڑھا کریں اور میں بھی دعا کرتا ہوں اللہ آپ کے شوہر کے دل میں آپ کی محبت پیدا کرے تو شوہر کو چاہیے اتنی اچھی بیوی اللہ نے دی ہے جو چاہ رہی ہے کہ میرا میاں مجھ سے محبت کرے تو اس کو چاہیے کہ شوہر قدر کرے ایسے میاں جب ان کی بیویاں ان سے نفرہ شروع کر دیتی ہیں پھر وہ روتے پھرتے ہیں تو یہ بڑی ایک بات ہے کہ انسان کو جب نعمت ملتی ہے تو قدر نہیں کرتا جب نعمت چھنتی ہے تو پھر روتا ہے تو دعا مانگیں مس اپنے ہزبینڈ کے لیے اور ایسے کام بھی کریں جن سے ان کی توجہ آپ کی طرف ہو کوئی باز دفعہ انسان بیوی کی زبان سے بہت ٹینشن میں آئے ہوا ہوتا ہے بد اخلاقی سے تو گھر کے حالات ٹھیک نہیں ہوتے وہ خدمت جو ہے شہر کی نہیں کر پا رہی ہوتی ہیں یا کر نہیں رہی ہوتی ہیں اس وقت جیسے شہر کا دل جو ہے وہ بیوی سے ہڑ جاتا ہے تو اسباب بھی اختیار کریں اور دعا بھی کریں محمد عمران کھا گھریہ انڈیا سے ادان سے پہلے سنت پڑھنے سے سنت ادا ہو جائے گی جی اگر وقت داخل ہو چکا ہے تو ادا ہو جائے گی پاکستان سے کس نے پوچھا اگر کسی شخص کو طلاق کے بارے میں معلومات نہیں اور وہ لاعلمی میں طلاق دے دے تو کیا طلاق ہو جاتی ہے اور اگر ایک طلاق کے بعد شہر رجوع نہ کرے تو کیا عورت کسی اور شخص کے ساتھ نکاح کر سکتی ہے اور بیوی کو طلاق شہر اور اس کے وکیل کے علاوہ کون دے سکتا ہے کیا اگر شہرتین سے زیادہ چار یا پانچ طلاقیں دے دے تو کیا باقی طلاقیں زائع ہو جاتی ہیں اور اس کا اگلے نکاح پر کوئی اثر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا بھئی شہر کو طلاق کے بارے میں معلومات نہیں ہیں پھر بھی دے دی تو ہو گئی طلاق معلومات نہ ہونا شریح مسائل سے لاعلم ہونا یہ کوئی شریح عذر نہیں ہے اور اگر ایک طلاق دی اور اس کے بعد رجوع نہیں کیا اور بیوی کو تین منسز آ کے گزر گئے تو نکاح ختم ہو گیا وہ جہاں چاہے نکاح کر سکتی ہے لیکن اگر ایک طلاق کے بعد شہر نے بیوی سے ہمبستری کر لی یا دو طلاقوں کے بعد بھی ہمبستری کر لی تو وہ ہمبستری بھی رجوع ہی کہلاتی ہے باقی یہ کہ شہر کے علاوہ کون طلاق دے سکتا ہے تو شہر دے گا یا شہر جس کو طلاق کا اختیار دے دے تو وہ بھی دے سکتا ہے جیسے شہر نے کسی کو وکیل بنا دیا یا شہر خود بیوی کو اگر اختیار دے دے کہ اپنے اوپر طلاق واقع کر دے تو بھی بیوی کے پاس بھی اختیار چلے جائے گا تو یہ اللہ نے شہر کو اختیار دیا وہ جس کو چاہے دے دے باقی تین سے زیادہ طلاقیں دیں تو وہ ضائع ہیں کیونکہ تین طلاق ایک بعد عورت طلاق کا محل رہتی ہی نہیں ہے حارون رشید قطر سے یہاں پر انفرادی نماز پڑھتے ہوئے کوئی بھی پیچھے سے ہاتھ لگا کر آپ کو امام بنا دیتا ہے کیا اس طرح کرنے سے نماز ہو جاتی ہے اور اگر کسی کا لباس ٹخنوں سے نیچے ہو تو کیا اس کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں دیکھیں کوئی بھی ہاتھ لگا دے باقی آپ امامت کی نیت کریں گے تو پھر آپ پر کچھ پابندیاں لازم ہوں گی امامت کی نیت نہیں کریں گے تو جیسے پڑھ رہے ہیں آپ ویسے ہی پڑھتے رہے ہیں آپ کی بھی ہو گئی اس کی بھی ہو گئی تو پہلی بات آپ امامت کی نیت کریں کب آپ فرض نماز میں امامت کی نیت کریں اگر آپ فرض پڑھا رہے ہیں فرض نہیں پڑھا رہے ہیں تو آپ امامت کی نیت نہ کریں کیونکہ فرض کے علاوہ نمازوں میں جماعت سے پڑھنا یہ مکروح ہے ناپسندیدہ ہے سوائے تحجد کے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کبھار آپ صلی اللہ علیہ وسلم تحجد سے نوافل پڑھا کرتے تھے وہ بھی بڑی جماعت نہیں ہوتی تھی تو اصولی طور پر فرض نماز کے لیے اللہ نے جماعت رکھی ہے دوسری بات یہ کہ آپ نے اگر امامت کی نیت کر لی تو اگر مغرب عشاء یا فجر کی نماز ہے تو جہرن تلاوت واجب ہو جائے گی اور اگر زہر اور اثر ہے تو پھر جہرن لازم نہیں ہوگی تو امامت کی نیت کرنا نہ کرنا اس کا آپ کے پاس option ہے اور جو آپ کے پیچھے آکے کھڑا ہوتا ہے اس کے پاس option ہے کہ وہ آپ کی اقتداء کی نیت کر لے تو آپ بیشاک امامت کی نیت نہ بھی کریں تو وہ اقتداء کی نیت کرتا ہے تو اس کی بھی نماز ادا ہو جائے گی آپ کی بھی ہو جائے گی لیکن آپ نے اگر امامت کی نیت کر لی اور کرنا کب ہے جب فرض پڑھ رہے ہیں پھر اس میں آپ پر یہ لازم ہو جائے گا کہ مغرب اشاہ یا فجر ہے تو آپ پھر زور سے تلاوہ شروع کر دیں کیونکہ اس میں جہر واجب ہے اچھا بھئی اچھا دوسرا سوال آپ کا یہ تھا کہ لباس ٹخنوں سے نیچے ہو تو بھئی اس بارے میں بخاری مسلم کی صحیح حدیث ہے اللہ اس کی نماز قبول نہیں کرتے تو شلوار ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے اب عربوں میں بھی بڑی آفت آگئی ہے کہ وہاں کے علماء اور وہاں کے امام حضرات بھی شلوار ٹخنوں سے نیچے رکھتے ہیں تو اب اصولی طور پر تو یہی ہے کہ آپ امام کو بتائیں بھئی شلوار اوپر کرو آپ پھر بھی نہیں کرتا تو چھوڑ دیں پھر جماعت سے نماز نہ چھوڑیں کیونکہ جماعت سے نماز چھوڑنا اور زیادہ بڑا گناہ ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر فاسق کے پیچھے بھی نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے تو اس میں پھر یہی ہے کہ تعویل کی جائے گی ایک حدیث کو لیا جائے گا دوسری میں تعویل کی جائے گی فرض تو ادا ہو رہا ہے لیکن اب اس بیس پہ ہم جماعت سے نماز نہیں چھوڑ سکتے تو اگر وہ ٹخنوں سے نیچے رکھ کے بھی نماز پڑھا رہا ہے کوشش کریں اس کو سمجھائیں کیونکہ نماز مکرو بہارال ہے اور نیک آدمی کو امام بنانا چاہیے لیکن جماعت چھوڑیں نہیں پیرا پڑھ لیں جیسے تیسے ہو پاکستان کے پوچھ ہے میں تاریخ کا مطالعہ کرتا ہوں اور موجودہ حالات پر تحقیق بھی کرتا ہوں مجھے یقین ہے کہ دجال جلد ظاہر ہونے والا ہے میں اپنے ایمان کو بچانے کے لیے لوگوں سے دور پہاڑوں پر جانا چاہتا ہوں لیکن میرے والدہ نے جات نہیں دے رہے ہیں کیا میں اس کی جات کے بغیر ایمان کو بچانے کے لیے گھر چھوڑ سکتا ہوں ابھی دجال آپ کو کس نے کا ظاہر ہونے والا ہے اپنی طرف سے آپ خود باتیں فرض کرتے رہتے ہیں نہیں ظاہر ہوا تو پہاڑ پہ کیا گھر ہوگے بھئی آپ اکیلے ہو گیا تو چلو ٹھیک ہے نہیں ہوا تو نہیں کبھی آپشن بھی تو رکھیں مجھے یاد ایک دفعہ میں کراچی میں ہڑتالیں تھی اور حالات بہت خراب تھے تو ایک دو سائے میرے پاس مجھے کہنے لگے چلو فانا جگہ جانا ہے میں نے کہا حالات اتنے خراب ہیں پتھراؤ ہو رہا ہے فائرنگ ہو رہی ہے گولی لگ لگا گئی لگ گئی مر گئے تو کیا ہوگا تو انہیں نے کہا اللہ نے چاہا تو نہیں مریں گے میں نے کہا اور اگر اللہ نے چاہا پھر ہمیں کیا پتا اللہ کیا چاہ رہا ہے تو ہمیں تو اللہ کا نہیں پہلے سے پتا کہ اللہ میہ کیا چاہتے ہیں اس لئے اللہ میہ نے کہا جو میں چاہتا ہوں وہ ہوگا لیکن تم نے وہ کرنا ہے جو تمہاری سمجھ میں آ رہا ہے تو میری چاہتوں کو مجھ پہ چھوڑو اور تم نے جو کرنا ہے جو سمجھ میں آ رہا ہے وہ کرو بشرتے کے شریعت کی حدود میں ہو تو اس لئے آپ پہاڑے پہ چلے گئے اور دجال نہیں نکلا تو آپ تو وہاں کیا کرو گے پہاڑے پہاڑے رہ کے اس لئے تاریخ پڑھنا چھوڑنے میرا خیال ہے آپ بہتر یہی آپ کے لئے علی ریزہ اٹلی سے میں ایسی جگہ کام کرتا ہوں جہاں سے کھانے پینے والی چیزیں شہر میں مختلف دکانوں پر بھیجی جاتی ہیں جس میں کچھ تھوڑا حصہ شراب کا بھی شامل ہوتا ہے میرا کام ان کو اپنی جگہ سے اٹھا کر ٹرک کے قریب رکھنا ہے کیا میرا کام حلال ہے جس میں خالص الکہول خجور یا انگور کی شراب ہوگی تو خالص جو الکہول ہوتی ہے جو شراب جسے کہتے ہیں وہ آپ کے لئے کسی بھی طرح سے ڈیلیور کرنا جائز نہیں ہے تو یہ بھی نہیں کر سکتے کہ یہاں سے اٹھا کر آپ نے ٹرک کے قریب رکھ دیا کیونکہ وہ ڈیلیور ہی کی نیت سے آپ رکھ رہے ہوتے ہیں ہاں پھیکنے کے لئے کہیں در ادھر کر دیا وہ ایک الگ بات ہے تو آپ یہ کام چھوڑ دیں عمر فاروق علی پور پاکستان سے کیا وضو کے بعد گالی دینے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے نہیں وضو تو نہیں ٹوٹتا لیکن مکرو ہو جاتا ہے وضو کے بعد گناہ کرنے سے وضو کی روحانیت اور برکت ختم ہو جاتا ہے موسیقی